الیلیعی الیلیعی پربویشور کا دھنیواد ہو پربو کا پویٹر حجوری میں کتنے پربو کا داس لوگ آیا پربو کا قادیم لوگ بھائی بہن آپ سب کو خداوند پربیش مسیح کے پکترنام میں ہمیں سلام بھیش کرتے ہیں اور سب کو جائی مسیح کی مجھے کافی کشی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ان دنوں میں اہام پر پربوکہ وچن کی سہوہ غائی کے لیے قدا نے مجھے موقع دیا اس لئے میں بہت بہت دل سے پربوکہ دھنواہ دیتے ہیں میں نے پنجاب میں چالیس سال ہو گیا پربوکہ سہوہ کرتے ہیں لیکن اس علاقہ میں میں نے نہیں آیا فروسپور آیا بٹنڈا آیا باقی شہروں میں میں پغلی بار آیا یہ بھی میرے لئے یہ کاشش کی بات ہے تو آپ لوگوں کو سب کو میں ملوں اور آپ لوگوں سے میں بات کر سکو میرا پنجاب میں قدا نے مجھے بھیجا اس میں سے میرا ایک درشن ہے پنجابی پاسٹروں کو میں بہت پیار کرتے ہیں اور ایجت کرتے ہیں میں دنیا کا ہر ایک جگہ میں جا کر سیوہ کیا لیکن پنجابی پربوکہ داسوں کے اندر جو جوش ہے وہ آور جگہ میں میں نے نہیں دیکھا تو میں نے میرا من میں قدا نے بھوج دیا قدا کا داسوں کو جوش ہے سیوہ کرنے کا اچھک ہے لیکن اس کو تڑا پوشی اس کو تڑا سپورٹ کا ضرورت ہے اس کو تڑا پرورساہن کا ضرورت ہے اس لئے کافی لمبا سال سے میں پنجاب میں اور اتر بھارت میں الگ الگ بائیبل کالج میں پرمیشور کا وجن میں سکھاتے تھے دیلی جمو جلندر پٹان گوٹ ایسے الگ الگ بائیبل کالج میں پڑھایا چھنٹی گر لیکن ابھی میں کسی بائیبل کالج میں نہیں جاتے پڑھانے کے لیے تو جلندر میں آن لین کے دوارہ اور ایسے سمینار کے دوارہ پرمیشور کا وجن دکھاتے ہیں میں چاہتے ہیں میرا اتنا عمر تک قدا نے مجھے سنبھالا جیویت رکھا قدا نے مجھے جو آشش دیا ہے میں اغلے پیڑی کے ہانڈ آور کرنا چاہتے ہیں میں بہت خوشی کے ساتھ آپ کا سامنے بیٹھا ہے میں آپ کو دیکھ کر میرا من بہت خوش ہے آپ اتنا دن پرمیشور کا وجن سیکھنے کے لیے سمرپیت ہو کے آیا شاید بڑے بڑے بیبل کالج میں جانے کے لیے آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا لیکن یہ ہی ایک بیبل کالج ہے یہ ہی ایک بیبل کالج ہے تو اسے لیے کیونکہ آپ پنیوار والا ہے بیبل کالج میں جا کر رہے نہیں سکتے لیکن ایسے کانفرنس میں سمینار میں آپ اٹن کریں تو بڑے بڑے بیبل کالج سے بھی جیادہ گیان تجربہ آپ کو مل سکتا ہے پرمیشور کا دھنیوا دو میں سب سے پغلے دھنیوا دینا چاہتے ہیں پاسٹر بلسن میرا بیٹھا کا سمانے ان کی پپا اور میں پرانا جمانے میں بہت لبا سال سے ہمیں کٹا سیوا کیا ہے ہمارا سیکنڈ جنریشن ایچ سیکنڈ پیڈی ہے پاسٹر بلسن کو ہم اپنا بیٹھا سمجھتے ہیں اور جب سے سیوا میں ہے تب سے ہمارے ساتھ کافی کلوس ہے جلندر میں ہمیشہ وہ سیوا میں مجھے ساتھ دیتے ہیں تو بلسن کے دوارہ مجھے آپ لوگوں کا وائر میں جان پہ جان ہوا اور پاسٹر جیکب سی جون سے پاسٹر سابو جون سے ملاقات ہوا اس لئے میں پربو کا دھنیوا دیتے ہیں ساتھی ساتھ پاسٹر بلسن کو بھی دھنیوا دینا چاہتے ہیں اس موقع کے لئے خدا نے آپ کو استعمال کیا پاسٹر جیکب سی جون کے لئے اور پاسٹر سابو جون کے لئے جو اس سیوا غائی کیا لیڈرشپ کرتے ہیں نیدرت کرتے ہیں تو مجھے اس سیوا غائی کے لئے موقع دیا میں پربو کا داسوں کو دل سے دھنیوا دینا چاہتے ہیں ایوانجلسٹ جیمی جون ہمارا جلندر میں ہمارا چرچ میں ہم نے اس کو بلایا سیوا غائی کے لئے تو کافی خدا نے اس کو ہمارا بیچے میں استعمال کیا تو یہ ہمبر پربو کا داس کو بھی ملنے کے لئے موقع دیا ہم پربو کا دھنیوا دیتے ہیں اب ایوانجلسٹ جویل سی جیکب کو بھی ملنے کے لئے پربو نے موقع دیا ہے میں نے اچھا لگا ایک مجھر کو پاسٹر بھربور مسیح آپ کو میں آپ کو میں نے دیکھا ہے خدا آپ کو یہ سیوا گنگو سنبھالنے کے لئے کوڈینیٹ کرنے کے لئے خدا نے آپ کو استعمال کر رہا ہے آپ کو اور آپ کا بچہ کو بھی خدا نے آشش دیا میرا پرارتنا ہے آپ سب کے لئے خدا آنے والا دنوں میں آپ کو اور استعمال کریں یہ جو رشتہ یہ جو فیلوشیپ رکھے نا وہ لگتار چلتے جائیں پرمیشور کا وچن میں آگے بڑھتے جائیں پرمیشور کے گیان میں آگے بڑھتے جائیں ہم اس دنیا میں کیا کرتے ہیں کتنا دیر رہتے ہیں کچھ نہیں پتا لیکن جتنا دیر رہنا ہے صحیح رہو جتنا سیوا کرنا ہے صحیح سیوا کرو کیونکہ اہامبر ہمارا سامنے بہت تھوڑا ہے ہم نے اوپر جا کر پربو سے ہم نے انام پانا ہے پردیبل بھانا ہے پرمیشور کا دھنیوا دو کل میں نے آپ کو بولا تھا پربو کا سیوگوں کا بھلائی کے لیے اور فائدہ کے لیے میں کچھ کداب لکھا ہوا ہے پاسٹرش گائیڈ الگ الگ سامنے میں پرجار کرنے کے لیے اس میں سو سبجٹ ہیں اسی طرح دس بک آور آئے گا آزار میسیج کا ہے لیکن یہ سو میسیج ہے اس میں الگ الگ سامنے میں آپ کو پرجار کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتا ہیں لیکن ماف کرنا میرے پاس پنجابی نہیں ہے ہندی ہے صرف تو پاسٹر بھربور مسی آخری سیکشن میں آخری میٹنگ کے آخری سامنے میں سب کو جتنا پاسٹر لوگ ہیں آپ کو سب کو فری دیں گے اسی طرح کچھ سیڈی بھی ہے وہ بھی آپ کو سب کو فری ملے گا اور پرمیشور کا سیوہ کے لیے آپ استعمال کر سکتا ہے میں نے ایک بک لکھا تری ایکتہ کا بارہ میں تری ایکتہ یہ پنجابی بھی تھا ہندی بھی تھا لیکن پورا قتم ہو گیا ابھی دو تین پیسے میرے پاس میں ایک کوپی پاسٹر جی کو دوں گا اس میں ایسے جو غلط تعلیم ہے اس کا جواب دیا گیا ہے تو آپ یہ پنجابی ہے اگر آپ پاسٹر جی کوشش کرے گا تو اس کا آرام سے فوٹسٹرٹ کوپی لے سکتا ہے تو جس کو جس کو چاہیے جس کو چاہیے پاسٹر جی کو بتائیں میں نے ایک کوپی پاسٹر جی کو دوں گا جس کو اس کا فوٹسٹرٹ کوپی چاہیے آپ پاسٹر جی سے لے سکتا ہے تو غلط تعلیم بہت فائل رہا ہے پنجاب میں اس کے لئے آپ کو دوسروں کو جواب دینا بہت جیریری ہو آج ہم نے کلیسیا میں جو رسم پڑنا ہے اس کا وائرہ میں ہم سیکھنے ہی جا رہا ہے ببتیشمم کیسے دینا سادی کیسے پڑنا اور ایسے چیزیں جتنا سامے ہیں اس کے اندر جتنا میں کور کر سکتا ہے کور کرنے کے گوشش کر گا تو مجھے معلوم ہے آپ لکھتے ہیں کچھ لوگ لیکن سنتے سنتے لکھتے لکھتے کبھی کبھی کچھ رہا کچھ چھوٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے الگ الگ سہوگائی کیا تحریک کیا فوٹر سٹارٹ کو پی لے کے آئے آپ کے لئے یہ بھی آپ کو آخری ملے گا جتنا پاسٹر لوگ ہے وشوہاسی لوگ نہیں لے نا پلیس یہ پاسٹریٹس کے لئے تو پاسٹر جی دے دیں گے یہ اس میں سے آراتھنا کیسے چلانا ببتیشمم کیسے دینا شربانی کیا رسم کیسے پڑھنا یہ سارے اس میں بہت وستار سے نہیں لیکن جیلیوری آپ کا سمیداری کے لئے لکھے گوں گی میرے پاس کوئی اندزام نہیں ہے پنجابی میں لکھنے کے لئے اس لئے ہندی میں ہیں تو آپ اگر چاہیے تو پنجابی میں اب ٹرانسویش کر سکتا ہے تو میں چاہتا ہے جیلیور آنے والے دنوں میں پرمیشور اس مٹیریل کے دوارہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اگر ان دنوں میں جو وچن آپ نے سنا اس کا وارو میں آپ کو کوئی بھی شخص سوال ہے تو فون سے بھی بات کر سکتا ہے پربو کا داس کو بور سکتا ہے تو جب تک میں جیویت ہے میں آپ کو پربو کا وچن سے جواب دے سکتا ہے کیونکہ پربو کا وچن ایسے ہم کو سمجھاتے ہیں کسی کے ساتھ سر چکانے نہ پڑے کسی کے ساتھ سرمندہ ہونے نہ پڑے دلیری کے ساتھ پرمیشور کا وچن کی سچائی کیوں بولنے کے لیے ہم تیار ہے پربو کا دھنیواد پیچھلے دو دن ہم پرمیشور کا وچن میں سیکھا ہوا بات ہے پہلی بات بائبل کے انسار پرمیشور کا پھبیتر وچن کے انسار سی کلیشیا کیا ہے سی کلیشیا کون سا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے دوسری کلیشیا کا تعلیم کیا ہے جیسے ہی ایک بیلڈنگ کمبے پیلر کا اوپر کھڑا ہے اس سی ترک کلیشیا کے لیے پربو ہی اس شمس نے سات کمبہ دیا ہوا سات تعلیم اس کا بھی گہرائی سے سٹیڈی نہیں دیا آپ کو کون اتنا ٹائم میں نہیں دے سکتا آئیں گے تو وہ بھی ہم نے سیکھا کلیشیا کا تعلیم کون سا ہے میں آپ سے سوال پوچھ کر سامی ویسٹ کرنا میں نہیں چاہتے تیسری بات چرچے کا سیوگ لو سیوگ کون ہے سیوگ کئی سے بنتے ہیں سیوگ کا quality کیا ہے سیوگ آئی کے سیوگ کا جیون میں کترناک بات کون سا ہے کون سا باتوں میں ہم نے دھیان رکھنا ہے ایک صحیح سیوگ کئی سے بننا ہے اس کا وائر میں بھی میں نے آپ کو تھوڑی سے آپ کو بتایا دیکھو میرے ساتھ آپ کچھ بھی دکھا سکتا ہے آپ کا leader کا ساتھ کچھ بھی دکھا سکتا ہے لیکن میں بھی یہ بھی نہیں آپ کو سیوگ آئی کے چاہتے ہیں پاس پیسہ پیچھ بھی پیچھ بھی پیچھ بھی خیال دکھنے پیچھ بھی پیچھ بھی آلیلیویہ کبھی 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 دکھا سکتا ہے نہ چھوڑ لے نہ چھوڑ لے لیکن میں بولنا چاہتا ہے پرانا نیم میں تیل کے ساتھ ابھی شک کیا جاتے تھے نیا نیم میں نہیں ہے نیا نیم میں تیل کے ساتھ پانی کے ساتھ ایک جگہ میں بھی ابھی شک دیا گیا ہے مجھے دکھاؤ نہیں نیا نیم میں ابھی شکت لوگ ہاتھ رگ وہ بھی پورا پبلی کیوں نہیں پورا پبلی کیوں نہیں جس کو پرمیشور نے چونہ ہے اسی کو پرمیشور کا آتما بتائیں گے کس کو چونہ اس کو ابھی شکر کہلگ کرتے اسی لئے پانی والا تیل والا ابھی شک نیا نیم میں نہیں ہے اور دوسرا ابھی شک بیچنے والا کوئی چیز نہیں ہے ابھی شک بودکاس میں اس میں اور دوبارہ بولنے کے لئے نہیں چاہتا اسی لئے میں دوبارہ ہم ہر وقتی کے اجت کرتے ہیں ہر وقتی کے پیار کرتے ہیں لیکن میں بولنے کے مطلب ہم اپنا مرضی نہ کرو دوسرا کا کوپی نہ کرو ہم بائبل تو دیکھو بائبل یا ہمارے سب کچ اس میں دیکھو اس میں کوئی گلت ہے صحیح برا ہے یہ نہیں یہ بات میں بولنے کے مطلب اگر آپ صحیح ٹینک سے پرمیشور کا سیوہ کرے ویدھی کی میں بار بار یہ تو بولنا چاہتا ہے پرمیشور نے جائی سے موسیٰ کو آگیا دیا ہے اسی کی انسار انہوں نے بھون کا کام پورا کیا ہے یہ ہی ہمارا چیز اسی لئے آپ کبھی بھی پرمیشور کا وجن سے باہر نہ جائے گیا اس کو بورتا ہے کلٹ کلٹ انگلیش میں کلٹ بورتا ہے ہندی میں کیا بورتا ہے کلٹ کیلئی جوٹی سٹھا فالس ڈاکٹر سیدھی بات ہم اس میں مکہ نہیں لگا سکتا ہم اس کو مکہ نہیں لگا سے سیوہ نہیں کرنا کل میں نے آپ کو بتایا شراب ہوگا میں کل بھی آپ کو بہت پاسٹر سٹھ 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 شراب ہے میں بول سکتا ہے میں بہت ایکسامبل ہے بہت فیاملی پاسٹر سٹھ 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 چک سٹھ سٹھ شراب پیت اس کا وجہ یہ ہی ہے کیونکہ وجن سے باہر سیوہ کرتے سیوہ تو کرتے اس مسیح کا نام لیتے لیکن مقصد کچھ ہو رہے اس لیے آنسی سے سیوہ بائبل میں صاف لکھا ہے آپ گریب ہو جائے گا اللہ میں نے ایک پہ سنائے تھا کانہ کپڑا پانی یہ سارے چیزوں میں کمی ہو جائے گا آگر آم مہان پرمیشور کا سیوہ گھو بفداری کے شعر پرمیشور کا وجن کے بفداری قصص حی譜 کرو فرمیشور آپ کو سمبھالے گا آ پرمیشور کا کام دیکھو فرمیشور آپ کا کام دیکھے گا آ پرمیشور کا کام کو سمبھالو فرمیشور آپ کا پیڑی کیوں سمبھالے گا ہاللویا کتنا لوگوں بھی شواز کرتے ہیں میں ہاتھ اڑا کر فرمیشور کو دنی وعد کرے اسی طرح نیا چیلا نہیں منہ میں نے قلب کو آیت دیا ایک دم پاسٹر نہیں بنہ ایک دم پاسٹر نہیں بننا میں پربو کا سیوہ میں پربو کا سیوہ گائی کے لیے مجھے بلہت ہوا میرے اوپر میرا پاسٹر مجھے پرارتنا کیا پھر میں بائبل کالت کیا اس کے بعد پھر کدا کداس اوپر ہاتھ رکھے ایک ایوانجلسٹ بنایا اور اس کے بعد کتنا سال کے بعد مجھے وارڈینیشن بلا پہلے میں بابتیس میں نہیں دے سکتا تھا میرے دوارہ جو لوگ وشواس میں آیا تو وہ بورتے ہیں ہم نے ہمیرا پاسٹر بابتیس میں دینا ہے میں نہیں دے سکتا تھا مجھے پرمیشن نہیں ہے میں سوسو مجھے پردیار کر سکتا ہے تو میرا چیف پاسٹر کے پاس کیا میرا کالیشیا بورتے ہیں پاسٹر سامجورج ہم کو بابتیس میں دینا ہے پھر ہمارے جو چیف پاسٹر ہے اور ایک پاسٹر کو جو میرا ٹیچر تھا اس کو ڈوٹی لگا دیا رات کمرہ بند کیا مجھے بولا پاسٹر سام آپ بابتیس میں کر کے دکھاؤ مجھے اس کے بعد انہوں نے مجھے سمجھا ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا پہلی بار یہ میں بابتیس میں دیا بیڑا ندی میں تھا تو میرا گروہ میرا ٹیچر باہر کھڑا ہوا وہ بڑتے ہیں آپ کو کوئی شک ہے میرا ہاتھ میں دیکھ لینا میں اشارہ سے آپ کو سمجھاؤں گا اور انہوں نے کچھ لوگوں کو ندی میں کھڑا کیا گیا پہلی بار بابتیس میں دے رہا ہے اگر کوئی ہے تو بڑا جھوڑ سے پانی بہار آئے مطلب میں ہمیشہ یہاں تک آیا بیڑے بیڑے پربو کا ابھی شکتوں کا تارنا کھا کے مار کھا کے ان کی سمجھانے کے دوارے آج میں آپ کے پاس کھڑا ہے ایک دم نیا چیلے نہیں بنتے آپ کو یہ چک چاہیے دیکھو کتنا اچھے پربو کا داسل خدا نے آپ کو دیا اتنا مجھے معلوم ہے دو تین دن سے مجھے پتا چلا آپ لوگوں کے لئے ان کا منھ میں کتنا بھوج ہے بس وہ جیسے آپ کو اگوائی دیتا ہے نا ایسے کبھی بھولائے گا تو آو و جن سنو پربو کا سیوہ میں آکا بڑھو اس لئے نیا چیلہ نئی بینا ہے تیسری اور ایک بات ہے چوتھی بات ہے ہمارے سیوہ غائی میں یہ کہ مریادہ ہونے چاہیے اوڈر ہونے چاہیے سسٹمیٹکلی سیوہ کرنا افسوس کی بات ہے بہت پاسٹر لوگ آوڈر کے پتا نہیں ہے کیا کرنا کب کرنا کئی سے کرنا پتا نہیں ایسے بہت گلتی ہوتا ہے یہ میں وچن کے ساتھ آپ کو بولا میں وچن سے باغر کوئی بھی پوئن نہیں بولا پرے پاولو اس تیمتیو اس کو تیتو اس کو بداتے ہیں آپ کیسے سیوہ کرنا ہے ووستیت ووستیت مریادہ کے ساتھ سیوہ کرنا ہے پربو کا دھلیواد ہو پانچ جمعہ بعد میں نے آپ کو بدایا جب آپ کا سیوہ کرتے ہو آپ سیوہ کا انہیں دوش لگنے نہیں دینا ہمارا کلاب لوگ بہت کچھ بولے گا ہوا لیکن چیسے خدا سنبھالے گا لیکن ہم اپنے آپ کو سنبھالنا ہے میرا وجہ سے میرا سیوہ بدنام نہ ہو جائے بدنام ہونے کے لئے کوئی موقع نہ دے ہم بہت ساودان سے ہم نے چلنا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم اسی مسیح کے سمکھ آسن کے سامنے نی آسن کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا کانہ میں ڈسپلین کپڑا میں ڈسپلین اور سفائی میں ڈسپلین مطلب یہ سارے ایک سیوہ ایک سیوہ چھوٹی چیز نہیں ہے بہت میری چیز ہے آپ کو پدہ شاول کے اوپر ابھی شیک تھا ہے نا اس کے بعد وہ بگڑ گیا وہ بگڑ گیا پرمیشور نے اس کو چوڑ دیا وہ دعوت کو مارنے کے لئے پیچھے پڑا دعوت کو دو بار موقع ملا تھا شاول کو مارنے کے لئے لیکن پرمیشور نے ایک بات دعوت کو بولا تو ہاتھیں لے نہیں لگا نہیں وہ میرے ابشکت ہے یہ تو بگڑا ہوا ہے یہ تو پیچھے ہٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی پرمیشور کا داس کا ایمپورٹنسی بہو زیادہ ہے اس لئے یہ بات ہم نے سمجھنا ہے ہمارا جندگی کے ڈسیپلین کو کبھی ہم نے نہیں چھوڑنا ہے آخر میں نے آپ کو بتایا جلدی کوئی بھی پاسٹر بہنے کے لئے کوشش نہیں کرنا کیونکہ وشواشیوں سے جیدہ مارک آئے گا پاسٹر جلدی باجی میں کوئی پاسٹر بہنے کے لئے کوشش نہیں کرنا ہاللیلویہ پربو کا دھنیواد ہو بہت کچھ بات بہنے کے لئے میرا من میں تھا لیکن میں نے سب کچھ چوڑ کر میں نے آج کا جتنا دو سیکشن ہے وہ دو سیکشن میں پورے آپ کو فائدہ ملانے کے لئے میں چاہتا ہے اورڈیننس پربو کا دانس لو کرنے والا کچھ رسم کچھ کرم یہ کہہ لے پرجار نہیں ہم نے سنڈے سرویس کرنا پڑتے ہیں روزہ پرارتھنا کرنا پڑتے ہیں کرسماس کا بندگی آلے گے اسٹر کا بندگی آلے گے کنونچن آلے گے الگ 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 موقع میں ہم نے سیوگائی کیوں چلانا ہے یہ سارے ایک ہی نہیں ہیں یہ بات سمجھنے ہیں بہت لوگ کیا کرتے ہیں سنڈے آرادنا والا گیدہ س ویدے ہے س ویدے والا گیدہ جن میں مرچ رہا چلتا ہے میرے سفر پہنچ تھا انہوں نے بجان کیا پورا جینا جی اور موت کے اونپر تو بجن دینا ہے میں نے کوئی پسینا نہیں کیا انہوں نے بات انہوں نے بھی بنا ہوسکا کچھ کہنا پڑتا ہے تو انہوں نے ہسنہ شیل ہوئے یہ کہ یہ یہ تو قشی کا سمیں ہے گھر کا ریڈکیشن کا سمیں ہے یہ تو بات کو جہت ہو رہا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ ہم ابھی ایک دواس لہنے کے لئے جاتے ہیں پر بھگر دھنو آدھو یہ سارے بات کسی میں ہیں آپ بات میں کہہ سکتا ہیں جتنا میں بولتا ہوں بھورا نہیں کچھ اپنے بھی اس میں آپ کو کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں جو بات آپ کو بولنے کے لئے چاہتا ہے سندے ورشی سندے بیٹھے کیسے ہم نے چلا ہے سندے بندگی کیسے چلا ہے سندے کے پانی کی وجہ سے میں جتنا بھی شورٹ کر کے بولنا چاہتا ہے شورٹ کر کے آپ کو بولنے کے ساتھ سندے بندگی اما ہم کو تیرے بندگی چلاتے اس میں سے سب سے نئی بندگی ہے ہم نے ادوار کا بندگی ادوار کا بندگی ہم ہیشوا سیوں کو سکھانا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے مرانی کا پتہ نہیں کیا ہے بندگی نہیں چھوڑنا ایک دوسر کو ایک کرتا ہے ہونا چھوڑنا نہیں ہے جب سندے بندگی میں آپ جھوڑوں پر ٹرین کریں گے گا ہوں سی سمیں پر چھوڑنا ہے ایک سی سمیں چاہیے چھوڑنا ہے بنجاو میں لیسا ہے سمیں بولتا ہے دس بہتے لوگ آتا ہیں بہر بہر گاتے ہیں ہم ایکتما کسی کا نیشیہ بچی کی نہیں کر سکتے آپ پر لے سند ہو جاتا ہے آپ سند ہو جاتا ہے تبھی لوگ سمیں پر آپ جاندوں نے آتا دیکھتے ہمارا سمچے میں چیدوں ہیں چرچہ سمیہ میں ویڈیوشپ میں ہے وہ آج ملتی میں لیٹ ہو گیا آج ملتی میں لیٹ ہو گیا تو میں شہر میں نہیں دے وہ پہلے 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 اگر آج چرچہ میں لیٹ آگیا شہرمانی ہے تو شہرمانی دینے کا سبل ہی نہیں دے تمہاراں ملتی نہیں نہیں جاناں پیچھے جاناں ہاں پاسٹر لوگ صرف سٹریٹ ہونا چاہیے تب ہی لوگ اس بار کو سکھیں کچھ پاسٹر لوگ اس سے شامرہ شامرہ نہ ہاتے ہیں سوہر ہی نہیں ناہاں مانک کرنا لیکن آپ ایک پامٹر خدا کا داسا ہے جب آپ پامٹر سےنا کھنے کے لیٹھی جانے کرتا ہوں خدا کا ناث دیا سنتائی سوہر بھی آجا جاناں سن کینہ اینا ناہیا اپنے کنپڑا اپنے شینیر اچھی ترہ شت کر کے سوہی شمہ اپنے اپنے وسترے اپنے صفحہ میں چھائیے اور آراتھنا کے لئے آپ نے پہنچنا کیوں گی ہم پہلترہ پرمیشت کو آراتھنا کرنے کے لئے جاڑا ہے پہلترہ پرمیشت کو آراتھنا کرنے کے لئے لوگوں کو تیار کرنے کے لئے جاڑا ہے اسے لئے ہے پاسٹر سندے بندگے میں سب سے پہلے چچے میں پہنچنا کیا ہیں مجھے پاسٹر ہے وہ میں آپ کو اپنا Sekla کو جہاہ دیا ہے تو مجھے پہنچا کیاں ہاستے کیا صرف ا كلام جگہ پاکستے ہونے دکار سے انجھوں پر پاکستے ہونے کھر پاکستے ہونے یکی دکار. ایرال صرف ایا پاکستے ہونے مرük کی صرف اچہ نہیں. لیکن اور پاکستے ہونے겼ار میں پاکستے ہوئے ہونے پاکستے ہونے مرکتے ہیں؟ مسلمہ مارس سے، صرف اپنا چاہ lama ہے؟ مالکہ کہپستے ہونے نسان، اس نسان وہ کبھی سے نہیں دیکھیں۔ ہم کیا ہمارے ڈیوٹی کیا ہے ہمیں کمبینی میں بیکٹری میں اوڑی جائے ہیں ابھی پترہ پرمیشن کا سیروں کا اگریم جائے ہیں اس لئے سمیں اپنے چرچ میں پاؤنجنا ہے اور پاسٹر کا ڈیوٹی ہے چرچ کے اندر اور چرچ کا باہر صفائی رکھنا ہے جہاں کرسی ڈالنا ہے جہاں ڈری بچانا ہے یہ سارے سپرویس پاسٹر نے کرنا میں یہ نہیں بولا پاسٹر سب کچھ کرنا نہیں آپ کا نجر چاہیے تو چرچ میں کسی ہیلڈر کو کسی بردر کو کسی زیسٹر کو ڈوٹی لگاو آپ نے ڈری بچانا آپ نے جادو مارنا آپ نے پہنچا مارنا ہے آپ نے اسے ہی کرنا ہے ڈوٹی لگا دو لیکن پاسٹر کا نجر چاہیے ہاللیلویہ اسے لئے یہ بات پاسٹر بیڑا وہ شیار ہونا چاہیے اس بات ہوئے اور دوسری بار چرچ میں آپ کو معلوم ہے گید ورہ گانا ہوتا ہے اسی سامیہ گید نہیں ڈونڈنا اگر کل سنڈے ہے کل گید گانا ہے آج سے ہی گید ورہ سیلیکٹ کرے وہ دھیان سے چونیے بہت لوگوں کو پدا نہیں ہے سنڈے آرات نام میں کون سا گید گانا کون سا گید گانا ان دنوں میں بھی میں نے ایک چرچ میں گیا میں تو خران ہو گیا شروع شروع میں چھوڑو تیر آرات نام میں شروع میں ستوڑی گید چاہیے ستوڑی گید ایک دو ستوڑی گید کی نام بولو پارا ما پیدا کی خم ستوڑی گائے رب کی خووے سنا ہمیشہ ستوڑی گید شربانی میں گانے والا گانا ہے تیرے لوگوں سے مجھے دھولے تو پربو وہ نہیں ہے ستوڑی گید آپ کو معلوم ہے آپ کو پتا ہے پنجابی میں ہندی میں ستوڑی گید سنڈے آرات نا کا شروع باہد میں بیچ میں جو گید گائے گا کوئی بھی گائے وہ آلکہ چیز ہے سنڈے آرات نام میں گید پکلے سیلیکٹ کرنا ہمارے چرچ میں ہمارے چرچ میں شریوار پاسٹر آئے گا کوئر آئے گا گید سیلیکٹ کرے گا گا کر پراکٹیس کرے گا شام کو شنیوار شام کو معلوم ہے کل کونسا گید شروع کرنا کونسا کورس گانا کونسا گید گانا وہ سارے شنیوار پخلے گید ہم کون ہیں ہم راجوں کا راجہ کا سیوگ لوگ ہیں بہت گنبی یہ سارے پرمیشور دیکھے گا آپ کو کدا نے جو سیوہ دیا ہے وہ سیوہ کتنا گنبی ردا سے آپ کرتے ہیں اس کا وارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہئے اچھا ہے ہر چرچ میں کوئر ہونا اچھا ہے گید گانے والا گید لیڈ کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو جیمیواری دینا اچھا ہے اس کو پہلے ہی پاسٹر بولے پاسٹر سمجھائے یہ نہ بولیے کوئی بھی گید گاؤو کو ایسے نہیں بولنا کوئر کو بولنا ستوڑی گید پہلے تیاری کر کے رکھے اس کو پریکٹیس کریں کچھ کلیشیا میں پروجیکٹر ہوتا ہے سیڑی ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن چوٹا چرچہ ہو بیڑا چرچہ ہو آراتنا میں جو گید گانا اس کے لئے پہلے تیاری کرنا کچھ پریکٹیکل بات میں بول رہا ہوں بیسے میں بول رہا ہوں اور ایک غلط طریق کیا ہے ہمارے چرچس میں دیکھتا ہے دس بجائے آراتنا ہے لوگ نو بجائے آنا شروع کرے گا باہر کھڑا ہو کر حجی مجا کروڑا پانا سادی کے حوارے میں بولنا پچھلے خبتہ جو جو نیوز پیپر میں آیا جو 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 ٹی وی میں آیا سارے باتیں گلہ باتیں کرتے ہیں نو اس کو اللہ وڈ نہیں کرنا اگر آپ ایک پانسٹر ہے نا آپ چاہتے ہو آپ کا چرچہ کو سیل لیول میں آپ کو لے کر جانا پگھلے آپ چرچہ میں آنس کرو کبردار آپ چرچہ میں آیا ہے تو چرچہ میں آ کر دنیا دیاری کوئی بات نہیں کرنا جو لوگ پگھلے پگھلے آتے ہیں اندر بائٹ کا پرارتھنا کرنا شروع کر دیں اگر دس بجے آدھنا ہے اس کا پگھلے جتنا لوگ آئے گا اندر بائٹ کا پرارتھنا کریں باہر گھڑا ہو چلو یہ کے دوسرے کو جی مسیح کی بولا والے کے چیز ہے لیکن گلہ بات ہے گرنا گپا کرنا گپا بولنا گپا گپے کرنا یہ انیمدی نہیں دینا یہ انیمدی نہیں دینا کیوں کی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہونے جا رہا ہے دنیا کا کھالی اور مالک مخواب پبیتر پرمیشور کو آرادھنا کرنا جا رہا ہے اس کے لئے ہم نے تیاری کرنا ہے آپ سوچے کہ نہیں ہے تو کیا ہوگا کودا دیکھ رہا ہے آپ کودا کا سیوگائی کے لئے کتنا کاسیت دیتے ہیں پرمیشور اس بات کو دیکھتے ہیں ایک بار چرچے شروع ہو گیا بار بار پاسٹر چرچے کے باہر نہیں جانے نہ پاسٹر نہ بشواسی بار بار باہر آنا جانا پھر ہے نا وہ مخول کراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بہت لوگ میں نے کیرلا میں ایک بار ایک چرچے میں گیا پنجاب سے گیا پردار کرنے کے پغلے پغلے گید ور گایا گوائی ہو گیا اور اس کے بعد سب لوگ کھڑا ہو کر گید گا چندہ ڈالنے لگا چندہ ڈالنے لگا میں نے دکھا چرچے کالی ہو گیا سب ہی باہر چلے گا کدھر جا رہے ہیں کدھر گیا وہ تلے باترون گیا سب بی باترون اتنا شرمندہ فیل ہوا اسی لئے چرچے میں بیٹھنے سے پغلے جو کچھ باترون جانا باترون جا کے آجاؤ کالی کر کے آجاؤ تو بیچ میں جانے کے لئے کوشش کرنے ہاں اگر لوس موشن ہے اگر کوئی جیریوری باتیں پھر جاؤو وہاں کے چیز ہے میں میں آپ کا بہلا ہے میرا بیچوں کو پوچھو میں سوٹی لے کر بیٹھتے میں میں چرچے کے بیچے میں چوٹا بیچہ ڈیسٹر میں مارتے ہیں ابھی بھی مارتے ہیں ابھی بھی مارتے ہیں میں بولنے کے مطلب وہ پرمیشور کا پویتر اوبستری کیوں ہم نے کہہ راب نہیں کرنا ہم نے کسی انسان کو نہیں دکھا کسی انسان کو نہیں کہنا پرمیشور کا نجر میں بیچے ہو بیڑے ہو بار بار اندر جانا باہر جانا یہ انمدی نہیں دینا اور دوسری چرچی کے اندر بائٹ کر فون یوز نہیں کرنا سب کا فون سائلنڈ رکھنا آپ بولو نا پاسٹر بولو تب ہی کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا کیونکہ چرچی چل رہا ہے جوڑی چپی میسیج کر رہا ہے یا گیم گیلڈ رہا ہے میں میرا چرچے سے ایسے لوگوں کو سیدھے بولا آپ چرچے میں مت آؤ صدر نہ آتا صدر ہو نہیں تو جاؤ اور کئی جائے ہمارے ڈوٹے کیا ہے چاہے پیار سے سمجھاؤ نہیں تو گسا سمجھاؤ دھانڈ ہو چرچے کی اندر بائٹ کر موبیل ویرہ استعمال کرنا اگر آپ کو میرا چرچے میں پولیس آفیسر ہے حسمن آنڈ وائف پولیس آفیسر ہے وہ بیڑے چرچ میں وہ کیا کرتا ہے کبھی بھی وہ پورا جلندر ڈسٹری کے انجار جا کبھی بھی اس کا فون آئے گا امرجنس کے لئے بولائے گا مجھے وہ بول چکا ہے لیکن وہ بھی وہ سائلنٹ دیکھا ہے کبھی ان کا بیڑے آفیسر بولائے گا تو اس کو جانا پڑتے ہیں اچھی سالگ ہے اچھی سالگ ہے ایسے کوئی امرجنسی بات ہے آپ کو ملو کرنا پڑے گا کتنا بار ہو چرچے کے بیچ میں اڑ کر چلے جاتے ہیں مجھے بلے پسٹر جی سوری مجھے بلا رہا میں جا رہا ٹھیک مجھے پتہ ہے وہ جیدو مجبوری کچھ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں رکھنا چرچے کے اندر موبیل یوز کرنا کیونکہ وہ سارے چیز ہمارا پرمیشور کا اوبستری کیوں خیراب کرے گا اور اسی طرح چرچے کے اندر بچہ 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 میرا بچہ ہے بچہ میرا جان ہے لیکن چرچے کے اندر بچہ کھیلنے نہ دے چرچے کے اندر بچوں کو کانا نہ دے میں نہیں کل بھی پتہ نہیں ماف کرنا کچھ کدا کا داسلو یا پتہ نہیں بھائی لوگ پیچے بیٹھا تھا وہ آپ سے میں باتیں کر رہا باتیں کر رہا میں نے آپ کا سام میں نے ڈانڈا میں نے نے نہیں نہیں آپ بولو پاسٹر لوگ بولو بچوں کو بولو بچے کو سبی لوگ اپنے اپنے بچوں کو سنبھالو پلیس شروع شروع میں پیار سے بولو نہیں مانے گتا جوڑا جوڑ سے بولو پھر بھی نہیں مانے گتا سوٹی لے لو لیکن چرچے کو بیناو ایک سہی نقشہ کی انسار آپ چرچے کو بیناو پر میشور کا دھنیواد ہو بچوں کو چرچے کے اندر کھیلنے نہیں دینا کیونکہ بچے کبھی کبھی جاتے ہیں باہر جا کر سکوٹر کو خراب کرتے ہیں گھاڑی کو خراب کرتے ہیں تو ماں باپ بچوں کو کنڈون کرنا اگر کوئی ماں باپ بچوں کو لے کے چرچ میں آئے گا تو گھر سے ماں باپ بچوں کو سمجھا کے آنا بیٹے ہم چرچی جا رہا ہے شدارتی نہیں کرنا کچھ لوگ صبح صبح سونا شروع ہوگے پر آگے جا کر کیا ہوگا اللہ اللہ سونے والو جاگو اللہ 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 ایسے بولے میرے پینچے بولے سونے والو جاگو ایک دوسروں کو دھکا مرے یار نہ سو جاؤ یار سے بولے یار نہ سو جاؤ باس ٹھیک پربو کا دلیو آگا تو ماں باپ خر میں بچوں کو نردیش دینا پربو کا دھنیو آدو اور ایک بیڑا چکر پنجاب میں چھڑتے ہیں پنجاب میں نہیں ہر جگہ میں جو چرچی کے باہر جائے گا اچھے اچھے چپل اچھے اچھے جھوٹا لے کے جاتے ہیں ایک ہام بھی ماری ہے پیار سے سبجھاؤ سبھی لوگ اپنا اپنا جھوٹا لے کے جاؤ پرانا جھوٹا لے کے آتا ہے نیا جھوٹا لے کے جاتے ہیں گھر میں میں ہے تو میں ملہ میں پرارتنا کروں گا آپ کا پائر میں بیماری ہو جائے رانٹنا پڑے گا تحریکہ سے سمنا پڑے گا یہ آپ سکھاؤ نہ کیونکہ ہمارے باہر کافی چپلے جھوٹے پڑا رہتے ہیں وہ مصنا ہو جائے تو پھر لوگ نیا لوگ نیا لوگ آئے گا تو یہ کیسے چرچہ جوری جوری ہوتا ہے ادری کوئی نیا لوگ وشواس میں آیا کوئی نیا لوگ چرچ میں آیا ان کا جھوٹی اڑا کر لے گیا ان کا من میں کیا آئے گا وہ بولنگا یہ چرچ میں ہی جوری چلے تو ادری آنے کے کیا فائدہ ہے اس لیے یہ چیز لوگوں کو ہم نے سمجھانا اور بیٹا چرچہ ہے باغر پانی پینے کے لیے ورہ انتظام کرے کیونکہ ہمارے پنجاو میں گرمی کے موسم بہت ہے اس لیے پانی کے ورون بہت ضرورت ہے اور کبھی میں نے آپ کو بولا ڈسپلن چاہیے کتنا بجے شروع کرنا کتنا بجے شما کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں پویتراتما کنڈرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ہم کوشش کرتے لیے رکھ نہیں ہوتے ہیں بہت بار میرے سیبگائی بھی ہوا میسیجی کا بات جب ہم آرادنا کرتے ہیں پویتراتما کا بیڑے کام ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں پھر ہم کنڈرول نہیں کرنا پھر ہم کنڈرول نہیں کرنا دس پندرہ منٹ اگر آئی سے محول میں آتنی کی محول میں آگے چلے گیا اس میں بڑوڑا پر نہیں کرنا آئی سے کبھی کبھی وہ سا جاتے ہیں لیکن صحیح سمیہ پر شروع کرنا صحیح سمیہ پر سماعت کرنے کے لیے ہم نے ہم نے ڈسپلین کے ساتھ چرچ چلانا بہت جلیوری ہے کبھی کبھی ہمارے چرچ میں گیسٹ آتے ہیں ہے نا گیسٹ آتے ہیں باغر سے پاسٹر اگر دیان سے شنیے جب گیسٹ آتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کا تعلیم کون سا ہے ایک بار کافی سال پکھلے ہمارے چرچ میں خواہی سے رشتہ ہی دار ہے ہمارے کچھ بیشوہ سے پہلے پاسٹر جی ہمارے رشتہ ہی داری آیا یا رشتہ ہی داری پاسٹر آیا یا اس کو بولنے کے لیے ٹائم دے تو میں نے کوئی بات دیا وہ کھڑا ہو کر پتے کیا ہے انہیں شنیوار آرادنہ کا ورمی بول وہ چلے گیا بات میں لوگ اور ان کے انتر شک ہو گیا پاسٹر جی یہ کی ہے ہم تو سنڈے آرادنہ کرتے یہ بڑھتا شنیوار آرادنہ کرنا انہیں ایک گلت بیج ڈال کر چلے گیا وہ تو چلے گیا اس کے بعد اتنا مشکل ہوا پھر میں نے دو تین دن سونڈڈے کھوار میں بائیب کلاس دے نپڑا سب کا برائن ساپ کر کے اتنا مہیند کرنا پڑا اسے لیے چاہے ہی آپ کا رشتہ ہی دارو گلت سچہ مطلب گلت تعلیم والوں کو آپ کا چرچو میں آپ انہمتی نہیں دینا تو آپ آپ مہیند کر رہے ہیں آپ مہیند کر کے چرچو میں نہ رہے ہو کھراب کرے گا ہو اس کا پیچھے شیطان کا چالا کی ہوگا وہ چرچو کھراب کر کے چلے جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو آرڈر کدھر ہے میٹھا ہے پوٹو شٹ کوپی لے لیا کوپی لے لیا کدھر ہے دکھاؤ مجھے جلد دکھاؤ اس کے بعد چرچ میں آلگ الگ پروگلام ہوتا ہے جو ابھی جو فوٹو شٹ وہ نہیں ہے نہیں لیا بھی ادھر آجاو مجھے دکھاؤ کڑھ سا ہے سنڈے آجاو مجھے دکھاؤ سنڈے آرادر میں میں آپ کو آرڈر بدا ہوں گا بھی کل گواہی کے لیے سمیہ نہیں دے پڑے گا سنڈے آجاو مجھے دکھاؤ چوٹی سی دعا پربو آپ نے کبول کرو سنڈے آجاو مجھے دکھاؤ میں شروع سے بہنے ڈسیپلین کے ساتھ چرچ چلا رہا ہوں ایک میمبر بھی ہمارے چرچ چوڑ کر دوسری چرچ نہیں گیا ہاں ہم نے ڈسیپلین ایکشن لیا میں نے بلا آپ ماتا نا وہ الگ چیز ہے لیکن ہمارے چرچ سے آشش دوسرا چرچ میں ملتا ہے یہ دن چھوڑکارہ نہیں ہوتا ہے دوسری جگہ میں چھوڑکارہ ملتا ہے ایسے کوئی بھی نہیں کیا چیتا کیونکہ آپ سی ٹینک سے چرچ چلا ہوئے نا لوگوں کو اس کا آدھ تو جائے گا پھر میں اسیون کا دھنیوا دیتے ہیں اور دیسیرا کسی چرچ میں گیڑ بیڑ کر کے آپ کا چرچ میں آئے گا تو آپ ایک دم نہیں لینا ایک کہاوت ہے جو پشو کو کری دے گا جس پشو کا سنگ میں کون ہے اس کو نہیں کری دنا پتہ بات کیوں جب پشو کو کری دے گا جس پشو کا سنگ میں کون کا نشانہ ہے اس کو کری دنا نہیں کیوں پغلے ہی انہوں نے اپنا مالی کیوں مار کے آیا ہے وہ آپ نے آپ کا کالیشیا میں رکھا گیا تھا آپ کو بھی مار گئے کی دنوں اس لئے کوئی بھی کہیں سے میرا چرچ میں ایک میمبر زیادہ مل گیا شکر ہو حلیلیا نہیں سمجھنا یہ پنگا ہو جائے گا کل آپ کے لئے اس لئے اگر باغر سے کوئی وشواسی کیوں اگر آپ کا چرچ میں لے کے آئے گا بہت دھیان سے اس کو ویلکم کرنا سیگار کرنا اور وچھن کی انیسہ آگیا ہے تو اب لے لو اور جب پرجار کرتے ہو جب گوائی دیتے ہو کسی کو ٹھوکر لگنے والا باتیں نہ بولیے اگر آپ صحیح چرچ میں آپ چروہ ہے ایک صحیح چرچ چلانا چاہتے ہیں پرجار کا بیچ میں ڈانڈنے کا حق ہے ڈانڈنے کا حق ہے لیکن اس کا سب سے ہی ہونے چاہیے کسی کو ٹھوکر نہ لگائے کسی کو آپ کا پرجار کا بیچ میں شراب ہیتنا کرے تو دوسروں کو ٹھوکر کا کاران بین جائے گا اگر چرچ میں سمیں کم ہیں ایک ایک گوائی کے ساتھ ایک ایک گید گانہ عوڈ کریں اور اس کے بعد چرچ قدم ہونے کے بعد تورند ایک دوسرے کے ساتھ لڑا ہی نہ کریں چوٹی چوٹی باتوں کے اوپر واد بھی واد کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہو گئے یہ سمجھے نا میرا بات تو پھر سارے آتنی کی محول کھراب ہو جائے گا یہ پاسٹر نے کانٹرول کرنا ہم آرادنے کے لیے آیا آرادنے کر کے سب لوگ آرام سے اپنا اپنا گھر میں جائیے چرچ چرچ کے اندر اللہ لیا گلوری باہر نگل کر کسی کا چوکلی بولتے ہیں کسی کا قلاب بولتے ہیں کسی کا دوش لگاتے ہیں یہ چیز نہیں بنتے ہیں یہ شروع سے ہم نے اس بات کو کانٹرول کرنا ہے پر بھی شکتہ دیوالو چرچ سنڈے بندگی ایک فیلوشپ ہے اس لیے کلام سونا چندہ ڈالا ایک دم بھاگنا نہیں آرادنے کے بعد ہر ایک وشواسی ایک دوسرے کو ملے کیسے ہو آپ ٹھیک ہو پاسٹر کو بھی ملے جی میسے کی پاسٹر جی اس میں فیلوشپ آتے ہیں سیرا گید گایا کلام سونا چلنا نہیں ایسے کلیشیا کو سمجھاؤ چرچ کے بعد باہر کھڑا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑا حال چل پوچھے کوئی دکھ بیماری ہے اس کو تردہ تسلی دیکھے یہ اس کو بورتے ہیں فیلوشپ کبھی کبھی جب ہم بھائی لوگ ایک دوسرے کو چرچی کے بعد ملے گا تو ہاتھ دے کے پریشنڈو بورتے ہیں جی مسیح کی بورتے ہیں بہن لوگ بھی دے سکتا بہن لوگ بھی آپس میں ہاتھ دے گئے بہن بہن کو ہاتھ دے کے آپ اس کو خال کال پوچھیں ایسے ایک دوسرے کا پیار بڑے گا پرمیشور کا دھمیواد ہے کوئی نیا لوگ چرچ میں آئے گا تھیان سے سنا سنڈے ہارا درہ میں کوئی نیا لوگ آیا آپ کو کئی سے پتا چلے گا ہمارے چرچ میں ہم کیا کر رہا ہے ہار سنڈے ہم انونس کرتے ہیں آج پگلی بار کوئی سارا درہ میں آیا تو پلیس ہاتھ کھڑا کرے تو ہاتھ کھڑا کرے گا دو ہو چار ہو پانچ ہو پلیس آپ کھڑا ہو جائیے کھڑا ہو جائیے ہم اس کو سواگت کرتے ہوئے تعلی بجائے سب ہی لوگوں کو مل کر تعلی بجائے ان کا منہ ہے کہ بیڑا خوشی ہوتا ہے وہ سوچیں گے دیکھو ہم نے چرچ میں آیا چرچ والوں نے ہم کو سواگت کیا ہے پلیس ہم نیا لوگوں کو اٹرائٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ آدھر پیار جیلور ان کے ساتھ دکھائے پربو کو دھلیو آدھو ابھی ہر چرچ میں کرنے کے جیلور ہمیں چرچ میں بڑھتے ہیں اس ہی ہفتہ کسی کے برتدے ہے یا کسی کے انیویٹسری ہے ہاتھ اڑاؤ تو کوئی بولے کہ میرے برتدے میرے انسور ہی ہے تو ان کے لیے توڑا پرارتھنا کرو ان کی مشواش بڑھے گا ان کے پیار بڑھے گا پاسٹر کا اوپر کلیشیا کا اوپر ان کا حوصلہ بڑھے گا لیکن یہ جیلوری نہیں ہے کام کرنا جیلوری نہیں ہے یہ سارے زیادہ سے زیادہ شہر کی چرچ میں ایسے چیز ہوتے ہیں گاؤ میں شاید ایسے نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد چرچ کا جو دینا لینا حساب ہے وہ سارے بفداری کے ساتھ ہونا چاہیے ہر چرچ میں پیسہ کا انتظام کرنے کے لیے گندی کرنے کے لیے اکھٹا کرنے کے لیے تشرار کچھ ان اس کو دے دو ہمارے چرچ میں سال سال ایک ایک ہم بدلتے ہیں ایک ایک سال کے بعد ایک ایک ہم باری باری موقع دیتے ہیں تو یہ مالی ہونا چاہیے وہ بفدار ہو اور چرچ کا پیسہ کا آنا جانا لینا بڑے بفداری کے ساتھ اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے پیسہ کا انتظام سیٹ ٹنگ سے چلنا نہیں تو دوڑی دے رکھے بات پاسٹر کو بولے گئے ہمارے پاسٹر چور ہے ایسے بات ہونے نہیں تک ایک کبار آپ کا بدنام ہو گیا گیا تھا اسے لیے شروع سے ہم نے بفداری کے ساتھ رہے دوسری ایک بات آپ کا چرچوں میں شروع بانی کا جب برتن ہوتا ہے شروع بانی کے بارے میں ہمیں سپیشل بتائیں گے شروع بانی کیا برتن سپیشل ہونا چاہیے وہ عام کانا کانے والا برتن نہیں کرنا شروع بانی کے لئے برتن آلگ رکھنا اس کا کپڑا آلگ رکھنا وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن ہر ہفتہ جب شروع بانی کا ہفتہ ہے اس کو صفائی کرنے کے لئے اس کو صحیح کرنے کے لئے پغلے ہی کسی کو ڈوٹی لگانا ہے کچھ لوگ کد بولتے ہیں پاستر جی شروع بانی کے سارے برتن کپڑا سارے ہم سنبھالے گے ایسا ہے ان کے من میں تو اس کو موقع دے دو تو اس کو سمیں کر ایسے ہر چیز سسٹماتکلی کرنے کے لئے ہم کوشش کریں جب ہم چرچی کے بعد باہر جاتے ہیں ایسے لوگ جانا جا سگے کچھ نہ کچھ ہم کو مل گیا پھرڑ بھرکے کانا کائا ایسے یہ کہ ساتھیس پاشن کے ساتھ لوگ جانے کے لئے تیار ہو جائے تیان سے جنیے پاسٹر یہ سوچنا آپ کا چرچے میں جو پہلی بار میمبر آیا وہ دوبارہ بھی آسا گے دوبارہ بھی آیا آپ کا پیار آپ کا بولانے کا تاریکہ آپ اس کو اجت کرنے کا تاریکہ سارے آپ کا آپ کا بیوہیور کے انسا وہ لوگ بعد میں آئے گا پرمیشکو تلیوا دو یہ کہ پاسٹر بہنوں کے اوپر دھیان بچوں کے اوپر دھیان نو جوان بچوں کے اوپر دھیان ہونا بہت جیریری ہے بہت دھیان آج اکل یہ گڑھ بڑھ بہت چل رہا ہے ہمارے نو جوان بچوں ہیں آج اکل فرنشپ کا کافی چکر میں ہے کچھ مہینے کے اندر پیچھ لی پیچھ لی دو ہپتے کے اندر کھبرتنا میں ایک پاسٹر میں اچھو تر جانتا ہوں وہ پاسٹر کا بیٹھا کلیشیا میں کسی لڑکی کے ساتھ بھاگیا ابھی کیا کرتا ہے جسے دار گسا ہو گیا وہ جا کر سادی بھی ہو گیا گڑھ بڑھ ہو گیا کیس ہو گیا پولیس میں آ گیا سب کا ایک سوال ہے کیا پاسٹر کو اس بات کیوں نہیں پتا چلا چرچک کیا کرتا ہے چرچک کیا کرتا ہے پاسٹر بھی بھاگیا پولیس کیس ہو گیا آئی سے پیچھ لی ایک دو مہینے کے اندر دو تین کیس سامنے آیا جو چرچک کی اندر فرنٹریپ کا چکر ہے اگر کچھ بات اسے آ گیا ہے نا تو آپ کا سہوہ کتم آپ کا چرچک کتم آپ کا گوائی کتم اسے لیے چرچک کی اندر جو نو جوان بیچے کو پر نجھ رکو سب کو بلاو سب کو پیار کرو سب کو ہجت کرو لیکن گلتی رسطہ گلت باتیں چرچک کی اندر نہ ہونے دے اسے لیے پاسٹر کا دونوں کان دونوں ہانگ کھول کر رکھنا ہے what is going on کیا ہو رہا ہے اسی طرح کاندر کرنے تو ایک چوٹا سا انسیدن سے پورا سیوہ ختم مجھے محلوم ہے کچھ پاسٹر لوگ ڈرتے مارے میرے پاس آ کر رہا پولیس پیچھے پڑا رڈائی پیچھے پڑا تو میرے پاس میں نے کچھ پاسٹر کو شٹر دیا تو لوگ پتہ کیا پوچھتے ہیں اتنا لمبا سال ہو گیا ان کا چکر چلتے تھے پاسٹر کے کیوں نہیں پتہ چلا اسی لیے یہ کانون ہے یا نہیں ہے الیک چیز سے میں بولرم کلیشیا کور اگر آپ کا چرچ سے ہی رکھنا ہے اگر آپ چرچ کا بھوشک کو صحیح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شیطان بھی ایسے چکر کے لیے موقع دیں گے تاکہ آپ پر چرچ خراب ہو جائے چاکہ آپ کا گوائی خراب ہو جائے چاکہ آپ کا بچہ بگڑ جائے اس لیے اس باتوں میں بہت ساودان دہنا بہت جلوری ہے اور دوسری ایک مہین بات بہت لوگوں کے منہ میں ہمارے چرچ میں ممبر جادہ چاہیے شرا پینے والا بیڑی پینے والا جس کا جندگی صحیح نہیں ہے آئی سے لوگوں کو چرچ کا ممبر نہیں بینانا چاکہ کتنا اچھا پیسہ دھنے والا ہو کتنا دشمامسہ دھنے والا ہو اس کو چرچ کا ممبر نہیں بینانا آنے دو آرادنا کرنے دو جانے دو چرچ کا سیوہ ان کا ہاتھ میں نہیں دینا وہ پھر چرچ گراب کرے گا دوسرے لوگ آواز اٹھائیں گے چرچ پبیتر مندر ہے پبیتر گلیشیہ ہے اسے لئے جنہوں نے دل سے توبہ نہیں کیا جنہوں نے نہیں من نہیں فرائیا اس کو نہیں دینا پرمیشو کا دھنیواد ہے اور پربکہ بجن کی عرصہ کافی بات بولنے کے لئے لیکن میں شورٹ بولنے کے لئے چاہتا ہوں جس چرچ میں شربانی نہیں ہے وہ چرچ نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ بائبل میں دیکھو بائبل میں لکھا گیا روٹی توڑنے کے لئے کٹا ہوتا تھے ہر رہ رہا تھے باہر ملکوں میں ہمارے انڈیا میں بہت اچھے اچھے چرچ میں ہر سنڈے شربانی ہوتا ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن ہم اسے لئے نہیں کرتے کیونکہ ہر سنڈے سب لوگ نہیں آسکتا کچھ لوگ ڈوٹی پر ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں آسکتا اسی لئے ہم ہم ہمارے چرچ میں معنی میں ایک بار کرتے ہیں تاکہ ایک ہفتہ پہلی آنے انس کرتے ہیں اگلے سنڈے شربانی ہے سب لوگ آنا چرچ میں کوئی بھی چرچ نہ ٹھوٹے کیونکہ اس کا سیریسنس ہمارے من میں رہے کرنا تو ہر سنڈے کرنا چاہیے لیکن آپ کا چرچ میں کچھ چرچ میں ایسا ہے کبھی شربانی کرتا ہی نہیں ہے کچھ من میں ہے ہم شربانی کر نہیں سکتا ہم کبھی پویتر نہیں میند سکتا یہ سارے گلت ہے اگر آپ کا چرچ میں شربانی کیا رسم نہیں آپ کا چرچ چرچ نہیں ہے ہیش مسیح کا چرچ نہیں ہے اللیلویہ تھوڑا کچھ سمجھ دیگے آپ کو تھوڑا سا چرچ کا چلانے کا ایک اوڈ میں نے آپ کو بطایا میں نے جتنا میں نے بولا وہ میں نے نہیں لکھا طرح سوڈ میں نے پرنڈ کیا ہوئے آپ کا سب کو دے دیں گے ہمارے چرچ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے چرچ میں کیا ہو رہا ہے آپ کا پتہ ہے گیدی 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 گید ہی گید اس کے بعد آکیری پادری صاحب ایش مسیح نے پانچ روٹی سے پانچ ہزار کو گلائے آمین دوری ہالی لیا جاؤ یہ نہیں ہے سنگدی آپ توڑا پڑھئیے کورندیوں کا پتری دیکھ آئے توڑا پڑھئی کر سنائیں پکلے کورندی چودہ آدھیا ہے اس کا ٹونڈی سکس پڑھئیے پہلے کورندی چودہ آدھیا ہے ٹونڈی سکس سے پڑھئیے ہاں دلدی پڑھئیے ہاں توڑا کندی میں پڑھئیے پنجابی میں پڑھئیے ہاں 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 جب تم جب تم اکٹا ہوتے ہو ہاں ساتھ کسے نے کور پڑھل کسے نے کور سکھیا کسے نے کور اگم دیان کسے نے کور سائی پاسیا کسے نے کور عرص ہے تو کونکو کسی مام دے بھی ہونا چاہیتا ہے یہ تو دیکھئے جب ہم اکٹا ہوتا ہے کیا کیا چاہیے اس میں وہ اس میں لکھا ہے لیکن ہمارے چرچس میں کیا ہے گید ہوگا چندہ ہوگا پرجار ہوگا بس ایسے نہیں چندے سندے آرادھنا میں یہ جو کورندیوں کے پتری پریرد پولو سے نے لکھا ہے چرچے کا آرڈر لکھا ہے چرچے میں کیا کیا چاہیے کلیسیا میں کیا کیا چاہیے تو الگ الگ پاسٹر چرچے کو الگ الگ تری کیا سے چلاتے ہیں میں اس کا کلاف نہیں ہوں لیکن میرے حساب سے ایک آرڈر میں آپ کو پڑھ کر سناوں گا اچھا ہے آپ کا چرچے کو ایک سسٹیمیٹکلی چلاو ایک آرڈر کے ان کے ساتھ چلاو ایک کہلہ گید پرجار نہیں ایک کہلہ گید پرجار نہیں ایسے مسیح کے پویتر کلیشیا ایسے مسیح کے دوارے بلا کر الگ کیا ہوا لوگوں کا جنڈ ہے چہلوں کا جنڈ ہے اگر آپ پرمیشور کو پرسند کرنا چاہتے ہیں سنسا کے لئے نہیں پرمیشور کو پرسند کرنا چاہتے ہیں پرمیشور کا وچن گیا نہیں سار آپ کلیشیا کو سہی چلانے کے لئے کوش کر یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ کوپی آپ کو ملے گا دھیان سے سننا سنڈے آرادنا شروع کرنے سے پہلے کم سے کم پندرہ منٹ پہلے آپ ستوڈی آرادنا شروع کرنا سمجھو دس بجے آرادنا شروع ہے دس بجے سے پندرہ منٹ پہلے جتنا لوگ آیا ستوڈی کوئی آرادنا ہونا ہے پرارتنا نہیں ستوڈی پرارتنا الگ ہے ستوڈی الگ ہے سنڈے آرادنا شروع کرنے سے بغلے دھنیا وار دھنیا وار ستوڈی شکرگو جائری دھنیا وار کیونکہ بجن میں کیا لکھا ہے ہمارے پرمیشور ستوڈی کے اوپر وراجمان ہے جب ہم ستوڈی کرتے ہیں ہم پرمیشور کے لئے سنگھاسن تیار کر رہا ہے ہم پرمیشور کا ایسا ہے پاسٹر کسی بیشور سسٹر مارتا پرارتنا کر کے شروع کر رہا ہے بندگی گلت سنڈے آرادنا پاسٹر شروع کرنا جو لوکل پاسٹر ہے آپ جو چرچی کا آپ کا ڈوٹی ہے دعا کر کے شروع کرنا بیشور سی کے نہیں بیشور سی کے دعا کرنے کے لئے بعد میں محقہ دیتے ہیں کم سے دو گید گا سکتا ہے میں پھر بولنا چاہتے ہیں پنجابی چرچس میں چور پونچ چھے دس گید تک گا یہ سسٹم بدلنا ہے کوئی اکیلہ گید نہیں ہے اور بھی بہت بات ہے دو گید گا ہے دو گید گا کر آرادنا کریں اور اس کے بعد دو لوگ پرارتنا کریں بھائیوں ہم سے ایک بہنوں ہم سے ایک گید گانے کے بعد اس کے بعد سب لوگ کھڑا ہو جائیں دو گید ہو گیا دو پرارتنا ہو گیا اس کے بعد کھڑا ہو کر ایک آراتنا اگر سامنے کم ہیں کھڑا ہو کر گید آپ عبود کر سکتا ہے اگر سامنے ہیں سب لوگ کھڑا ہو کر ایک وراؤر ایک گید گا کر آراتنا کریں اس کے بعد بھجن سنگیدہ پڑھنا ہے ادھری جو آئیت پڑھا اس میں لکھا ہے بھجن بھجن سنگیدہ جبور گاؤں میں جو کلیشیاں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ بائبل نہیں پڑھتے ہوگا تو اس لئے کیا کرتے ہیں پاسٹر پڑھے آپ کے پیچھے پیچھے بولے ایک ہوا میرا چروہ ہے اگر زیادہ سے زیادہ لوگ آدھا لوگ بھی اگر بائبل استعمال کرتے ہو پھر باری باری آئیت پڑھے ایک آئیت پاسٹر پڑھے دوسری آئیت کلیشیاں پڑھے شروع شروع میں توڑا پروبلم ہوگا بات میں روٹین ہو جائے گا ہمارے سارے چرچس میں ایسے چلتے ہیں بھجن سنگیدہ پڑھے بھجن سنگیدہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سامے ہاتھ تڑھا کر دبیواد کریں بھجن سنگیدہ پڑھنے کے بعد سب بولے سب لوگ اپنے ہاتھ تڑھا کر برمکو دینے ہیں توڑی دیر ستوڑی آیا ہے چرچ میں الگ الگ چیز ہوتے ہیں الگ الگ چیز ہوتے ہیں سب مل کر آتمک اندی بن جاتے ہیں اس کے بعد پاسٹر بھجن سنگیدہ سے تھوڑی سمیچار پانچ منٹ ایک بچن دے سکتا ہے دیان سے چونیے بھجن سنگیدہ آپ کا چرچ میں کسی ایلڈر کو بھی دے سکتا ہے میں پرمکو داس ہوں گے ایک بات بولنے چاہتے ہیں آپ ابھی سے کوشش کرو آپ چرچ میں کچھ لوگوں کو سیوگائی کے لیے تیار کرو اس کو موقع دو کھڑا ہونے کے لیے بولنے کے لیے ان کا شرمیندہ دور کرنے کے لیے میں پراؤڈ کے ساتھ بولنے چاہتے ہیں میرے ساتھ جتنا پاسٹرے سے 99% میرے آٹمک سندان ہیں میرے سیوگائی کے دوارے پربو میں آیا میں نے بیو سکول میں پڑھایا سیوگائی میں میں نے لگایا ایک فیمیلی اتماس پہ رہا اور دوسری ہمارا سب سے پرانا چرچ ہے لمبا پنڈ چرچ ہے پاسٹر جی اترے آیا ہے پوچھ لئے پاسٹر بلسن بیٹا ہے پوچھ لئے یہ چوٹا سا چرچ ہے چوٹا سب سے پہلی چرچ ہے اس چرچے سے کام سے کام پندرہ پاسٹر لوگو ڈکلا تو یہ آپ کا من میں ہونے چاہیے لیکن کچھ پاسٹر لوگ کے بعد مانتا نہیں ہے کبر اتلا میں ہمارے ایک چرچ ہے چھے سات سو وشواصل ہو گئے تلبانڈی میں چھے سات سو وشواصل ہو گئے میں نے اس پاسٹر کو بولا میٹھے آپ ایسے کرنا کسی کیوں آپ سیوگائی میں استعمال کرو تیار کرو کسی تیار کریں گے جبور پڑھنے کے لئے ٹائم دے دو موقع دے دو نا موقع دے دو تو آپ کا ایک اسسٹنڈ کو تیار کرو کدا ایسے نہ کرے کدا ایسے نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا کون چرچے سنبھالے گا جب بھی پربو ہم کو بولایا کہ تم جانا پڑے گا اسی لئے ابھی اسے کوشش کرو آپ کا چرچ میں بیٹی ہوں گا نہیں لدھیانا کے آگے ایک بہت بڑا چرچ ہے اودھر کا پاسٹر کا بیٹی جوان بیٹی وہ پتہ کیا کرتے ہیں وہ شرابانی کے ساہبہ کرتے ہیں گلت ہے بہت گلت ہے بیٹی کو گواہی کے لئے ٹائم دے دو بجن دانے کے لئے ٹائم دے دو نا پروبلم ورشپ لیڈ کرے کوئی بات نہیں لیکن شرابانی بابتیشم ایسے جو مین ڈرسم ہے ہم لوگ نہیں کر سکتا نو نہیں کر سکتا وہ پاسٹر کا کام ہے میں آپ کو بولنے آپ ایک اچھا پاسٹر بہنے چاہتے ہو آپ اپنے چرچ میں کسی کو سہوگائی کے لئے تیار کرو تیار کر اس کو کبھی کبھی اگر آپ کا چرچ میں پانچ جلد رہے بہری بہری تیم دے دو بہری بہری تیم دے دو پاسٹر تو آپ ہے جبور سے بھی آپ نے بولنا ہوا جن سے بھی آپ نے بولنا یہ تک جائے گا چوٹا چرچ اس نے کوئی بات ہے یہ فیوچر روہ جی کا بات نہیں بول رہا ہے آپ کا من میں میرے چرچ کو میں نے بیڑھانا ہے میرے چرچ کو میں نے گروت میں لے کے جائنا میرے چرچ سے میں سہوگوں کو کھڑا کرنا ہے تو چرچ میں جو صحیح جس کا لائف صحیح ہے اس کو سہوگائی میں استعمال کریں اب اس کے بعد بھجن سنگی صاحب بولا سب لوگو بائٹ گیا بائٹنے کے بعد دھوان سے چونیے ہر چرچ میں چوٹا بیچوں کو موقع دوں کیونکہ چوٹا بیچے نا وہ ہی ہمارے پھمیشنی چرچ ہے آپ نوزوانوں کو بیچوں کو دھیان نہیں دیا آپ کا چرچ نہیں بڑے گا نہیں بڑے گا آپ کا چرچ ساروکان کا پیچھے جائے گے آپ کا بیچہ نشا کا پیچھے جائیں گے آپ کا بیچہ فرنشپ کا پیچھے جائیں گے اگر آپ آپ کا چرچ کا بھوشش چاہتے ہو بچوں کے لئے سنڈے ہار سنڈے دس منٹ دے دو پانچی منٹ دے دو ہم پتے کیا کرتے ہیں سنڈا سکول ہے ہر چرچ میں سنڈا سکول نہیں ہے سارے بچے کھڑا ہو جائیں لائن میں کھڑا کرو سٹیج میں کھڑا کر دو ایک چوٹا سا کورس اس کو پکھلے سکھا ہو ہو گائے سارے مل کر ایک آئت پڑے بس بچے کے اندر سے شرمندہ دور ہو جائے گا بچے کے اندر سے در دور ہو جائے گا ایک بار ہو گیا دو بار ہو گیا تین بار ہو گیا لگتار بچوں کو آپ چرچ میں موقع دے گا وہ بچہ آگے ایک بائیبل کولجی کے برابر تیار ہو جائے گا اگر آپ صحیح چرچ کو چلانے چاہتے ہیں بچہ کھڑا ہو کر ایک سٹوڈی کی دکھائیں اور بائیبل سے وجھن بولیں اس کے بعد گواہی کے لئے سب پبلک ابھی دیکھیں میں کتنا پوئنٹ بولا الگ الگ پروگرام ہے گواہی کے لئے موقع دیں گواہی کے لئے سامنے ہے تو دینا نہیں تو دینا اگر کوئی گیسٹ باستر آیا پھر تو نہیں اور گیسٹ باستر نہیں ہے آپ کو معلوم آنا چاہیے آج میں کتنا سامنے پرجار کرنا ہے اور سب کو گواہی کے لئے موقع دیا آج اکل اور ایک سسٹم چلتے ہیں گواہی کیا کسی کے ڈوٹی لگا دیتے ہیں وہ پکھلے کسی کے کسی کے نام لے لیا گواہی لکھر لے لیا کھڑا ہو کر بڑھتے ہیں ہاں سسٹم مریم کا گواہی یہی ہے وہ پیچھلے خفتہ بھکار تھا پیڑ درت تھا بارتنا کیا بادری صاحب نے پرارتنا کیا ٹھیک ہو گیا یہ نہیں ہوتا ہے گواہی گواہی نہیں ہوتا ہے پرگاشد بھا کی میں لکھا ہے یہ شمسی کے لوگوں کا قارن گواہی کے وجن کے دوارہ شیطان کے اوپر فتح پایا اگر ایسا ہے تو ادھر بائٹا ہوا بیٹھے آپ کا نام کیا ہے مجھے 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 روینا 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 کا جیون میں خدا نے کوئی چنگائی دیا کوئی مرکل دیا کوئی مدد کیا یا کوئی ہے روینا کوئی مرکل بولے کوئی مرکل بولے کوئی مرکل بولے ان کے لئے جیت ہے اگر وہ گواہی نہیں دیا نا ہمیشہ بائٹے رکھے گا اگر پاسٹر نے اور کسی کے ڈوٹی لگا سب کا گواہی ایک ہی بہن بولے گا تو اس میں اس کو آتمی گوندی کبھی نہیں ملے گا چاہے اچھا بولے نہ بولے ٹائم دے دو نہ کوئی بات رہی اسی ترہ اس کو پربو کا حجور میں کھاڑا ہونے کاد آج کل یہ ترند چل پڑا ہے آج کل آور ہے کہ دندہ چل رہا ہے بیچ میں بولنا چاہتے پاسٹر سیجی میں بیٹھے پاسٹر کے ساتھ وائفو بیٹھتے پاسٹر کے ساتھ وائفو بیٹھے اپنا کامیرہ میں لیکن چرچ میں چرچ میں بہن جہاں بیٹھنے ادھر بیٹھے پاسٹر کا وائفو بی اگر میں آپ کو ہاتھ اڑانے کے لئے بولے گا تو آپ شربیدہ ہو جائے اسی لئے میں ہاتھ کھڑا کرنے کے لئے نہیں بول رہا پاسٹر پاسٹر کا جگہ میں بیٹھے پاسٹر کا بہن اپنا جگہ میں بیٹھے لیکن چرچ میں پاسٹر کے بیرابر پاسٹر کا وائف کو بیٹھانا اوچیت نہیں ہے پرمیشو کا دھنیوا دو گوایدنے کا سمی سمیہ کے انسا گوایدے اور سبھی لوگ کڑا ہو کر ستھوڑی گید کے ساتھ چندہ اور دشمام شہ لیں گوای کے بعد آئی ایم سب لوگ کڑا ہو کر گید گائیں گے اس وقت پربو کا حجوری میں بھیڑ چڑھائیں تو باکس ہوگا یا سنجی ہوگا یا بیگ ہوگا جیسے بھی ہو گید کا بیچ میں چندہ لیں بہت چرچس میں ایسا ہے آخری کلمہ پڑھنے کے بعد چندہ لیتے ہیں گلت چندہ لینا بھی پرمیشور کا وجنگیہ نہیں سارے آفرنگ قربانی ہے وہ آرادنا کا قیصہ ہے وہ آرادنا کا بیچ میں لینا آپ کا مہربانی نہیں ہے اسے لیے سب لوگ کڑا ہو کر گید گاتے وقت آگیا کر لے لیں چندہ اور سبھی گواہی کے لیے پرارتھنا کرے بعد میں چندہ لینے کے بعد کوئی بھی چندہ کے لیے پرارتھنا کرے آخری سندہ مین میسیج پاسٹر نے دینا ہے لوکل پاسٹر نے دینا ہے دیان سے سننا اگر آپ کا چرچے میں کوئی بھائی بھین اچھے وجن دینے والا ہے بہری بہری اس کو سمیں دے دو دے سکتے ہیں وجن دے سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو چروہہ پاسٹر کا ڈوٹی ہے چرچے کو خوراک دینا وہ پہلے تیار کرے چوٹا میسیج ہو بیڑا میسیج ہو اگر کوئی گیسٹ آگیا ہے اس کو دے دو لا پرابڑم پاسٹر ہمیشہ بھیان سے شنیے ابھی دیکھو ہمارے چرچے میں یہ چرچے اسے ہمتہ کسی آکسلنٹ ہوا یا کوئی آدھیسہ ہوا سب لوگ اداس میں بیٹھا ہے اس سمیں ہشمہ سے کے دوسری آگامن کے بارے میں پرجار نہیں کر رہا آپ کا معلوم ہے میرا چرچے دکھی ہے میرا چرچے پرشان میں اس سمیں تسلی دینے والا کلام دے دے اگر چرچے میں کوئی بیمار بیٹھا ہے چنگائی کے بارے میں پرجار کرے محول کے حساب سے کلام دینے کے لئے ہم نے تیار رہے یہ نہیں ہے جو کچھ لکھ کر رکھا ہے وہ پڑھ کر جائے لوگوں کا ضرورت کے حساب اگر آپ کلام دے سکھیں گے سب سے بڑی آپ کا کوبی ہے دنے دکھئے گید کے بعد گید کے بعد آنکھ کے لئے یہ کاریات اچھا ہے سمیں کے حساب سے نہیں ہے تو بھی کوئی بات جو وجن آپ نے سنایا ہے نا اس وجن کی انسار اس وجن کے ساتھ مل چلنے والے گید گا ہے کیونکہ سنا ہوا کلام کو اور یاد آ جائے ایسے گید گا کر ہم آراتھنا کرے اور آکری پرارتھنا آکری کلمہ اگر آپ کا چرچ میں پاسٹر بوجو پاسٹر کا ڈوٹی ہے آکری کلمہ پڑھنا پاسٹر کا ڈوٹی ہے کسی بہنےوں کو موقع نہیں دینا آکری کلمہ پڑھنے کے لئے پاسٹر بائٹھے بائٹھے ناو جوان کو نہیں بولنا آپ پاسٹر کا ڈوٹی آکری کلمہ آکری کلمہ اس لئے آکری کلمہ کتنا لوگ کو پڑھنے آتے ہیں ہاتھ اڑھائے آکری کلمہ کتنا لوگ پڑھنے آتے ہیں پربو آشش دے اگر نہیں آتے تو مجھے بتائے تو اسی طرح یہ جو چوٹا سا ہے آراتھنا میں میں سچ بولتا ہوں میں اس لئے میں آپ کو بیستی نہیں کر رہا ہے کیونکہ بہت جگہ میں آکری کلمہ پڑھتا نہیں ہے بہت چرچ میں آکری کلمہ پڑھتا نہیں ہے ایک مہینے کا پڑھلے میں ایک چرچ میں گیا وہ پاسٹر نے آکری کلمہ گلت پڑھا آکری کلمہ کیا ہے اس مصدی کہیں گے پیدا پرمیشور کا پرہیم پاویتر آتما کا سنگ دی یہی ہے نا تو کبھی کچھ لوگ آکری کلمہ پڑھتا ہے پیدا پرمیشور کا پرہیم پاویتر آتما کا سنگ دی آپ کا سکر پساتا ہوگا ہے وہ آکری کلمہ نہیں ہے پراپر گردیوں کا پتر میں لکھا ہے کئی سے آکری کلمہ پڑھنا ہے ہمارا پرمیشور مصدی کیا مخبات پیدا پرمیشور کا پرہیم اس مصدی کیا ننگرہ پاویتر آتما کا سنگ دی پراپر وے آکری کلمہ پڑھنا ہے پرمیشور کا دھنی واد ہو آگے میں بڑھنے کے لئے چاہتے ہیں اندھا جا آپ کو مل گیا چلانا ساید میں توڑا زیادہ ٹائم لیا ہوگا کئی سے ایک پاسٹر سنڈے بندگی چلانا اور اس کا تحریکیا میں نے آپ کو بتایا ہے نمبر ٹو بپتیسم گوار میں میں آپ کو کچھ بہننے کے لئے چاہتے ہیں بپتیسم میں آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو پوچھنے کے لئے چاہتے ہیں آپ میں سے کتنا لوگ بپتیسم دیتے ہیں ہاں تڑھا تڑھا دیتے ہیں کم لوگ ہیں خدا آپ کو واشش دیں میں اس لئے کچھ بات بولتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بولے چالیس سالوں کے کچھ گلت تحریکیاں میں نے دیکھا ہے بپتیسم دینے کے سامنے میں بپتیسم دینے کے سامنے میں کچھ کاس بات آپ نے دھیان رکھنا پغلی باب جب بپتیسم دیتے سامنے کہاں بپتیسم دینا جگہ پغلے تیار کیا جائے نادی ہو یا کوئی کیا بڑھتے ہیں ٹینگ ہو صفائی کر کے ایک دن پغلے ہی تیار کر کے رکھے اگر ٹینگ میں نہیں کسی نادی میں بپتیسم دینا ہے ایک دن پغلے جا کر جگہ دیکھ رکھو کہاں بپتیسم دینے کے لئے جگہ صحیح ہے نہیں ہے تو لوگوں کو لے کے جا کر گڑھ بڑھ ہو جائے ٹائم ویسٹ ہو جائے صرف بپتیسم کہاں دینا ہے اس جگہ کو پغلے تیار کیا جائے اور جگہ کو دیکھ رکھے جگہ بپتیسم دینا سمجھ لو اگر کوئی نادی ہے اس نادی میں کوئی گہرہ پانی تو نہیں کھڑا ہونے کے لئے جگہ ٹھیک ہے نیچے کچھڑا گیا رہتا ہے کھڑا ہو پائیں گے کہ نہیں یہ سارے بات دیکھ نا نمبر ٹھو بپتیسم دینے سے پغلے بپتیسم دینے والا اور لینے والا دونوں کے پاس دو جوڑی ڈھرس چاہیے ماف کرنا میں نے کد میرے آنگوں سے دیکھا کچھ پسٹر لوگ بپتیسم لینے کے لئے آیا وہ نادی کے کنار میں آکر سارے پیجام کرتا اتار دیا کچھ پا کے بپتیسم دینے کے لئے کڑا ہوگے کچھ کچھ یا کچی کچھ ٹھیک ہے ماف کرنا نہیں تو ٹیویل لے باندھ کر ہرے اب نہانے کے لئے دوڑی آیا آپ ایک پویتر رسم کرنے کے لئے آیا ہے اللیلوی اس لئے جو چیز پانی میں ڈوبنا باگران بات تو اتنا ہی ہیں لیکن اس کا پیچھے نا وہ عشم مسی کے حکم ہیں پاک رسم ہیں پاک رسم اس لئے اچھے ٹرس ہو سکتا ہے وائٹ ٹرس دو جوڑا لینا چاہیے جنہوں نے بتیسم دینا جنہوں نے بتیسم لینا جب بتیسم لینے سے پہلے یا دینے سے پہلے آپ کا ہاتھ میں کھراب ہونے والا گھڑی ایسے جو چیز بیلٹ پرس پین چسم اسی طرح سارے چیز الگ کرے لینے والا بھی دینے والا بھی کیونکہ آپ بھول گیا پرس بھی کھراب ہو جانا پیسہ بھی گھراب ہو جانا گھڑی بھی گھراب ہو جانا اس لئے پہلے پاسٹر کو دھیان ہونا چاہیے ببتیس میں لینے والا دینے والا جو پانی میں کھراب ہونے والا سارے چیز پہلے الگ کرے اور اس کے بعد ببتیس من لے کے پانی سے جب باہر آگے جب باہر آئے گا جو باہر آئے گا اس کو کپڑا بدلنے کے لئے جگہ پہلے ادیز ہونا ہے بھائی ہوں گے لیا لگ بہن لوگ لیا لگ جگہ تیار ہونا چاہیے ببتیس من لینے کے پانی سے باہر آئے گا اور دوسری بات ہے گہنا سونا چند جو گہنا ہے وہ ببتیس من کا سامنے میں اتار دے پہلے صدی میں ایش تھا ایسے چیز کے ساتھ ببتیس من نا دے ببتیس من دینے سے لینے سے پہلے یہ سارے نگا لے کپڑا بدلنے کے انتظام کرے اس کے بعد دھیان سے جنے سب لوگ آج ببتیس من ہیں ابھی کتنا ٹیم ہو گیا ساڑھا دس سونے والا بارہ بجے ببتیس من آج آج بارہ بجے ببتیس کم سے کم ایک گھنڈے پکھلے سب کو بلائے جنہوں نے ببتیس لینا جنہوں ببتیس سب ہی کلیس یا کوئی بات اس کے بعد ببتیس من گوار میں وجن سکھا ہے وجن سکھانے کے بینہ اب ببتیس من گوار میں بائبل سٹڈی دی رہا ہے ببتیس من کیا ہے اس کا عرصہ کیا ہے کون لینا کون نہیں لینا ببتیس من لینے کے بعد کیا ہے یہ سب کچھ یہ جو میں نے آپ کے لئے نوٹ تیار کیا ہے اس میں تھوڑا کچھ ہے کیونکہ وستار سے نہیں ببتیس من میں جیرور بولنے والا دینے والا کچھ نوٹ اس کے اندر ہے تو ببتیس من دینے سے پغلے آپ نے بائبل کلاس لینا اس کے بعد جنہوں نے ببتیس من لینا ہے ابھی سمجھو ببتیس من لینا کے لیے بائبل کلاس چل رہا ہے بائبل کلاس کتم ہو گیا اس کو جنہوں نے ببتیس لینا ہے اس کو بولو اور کھڑا ہو کر اپنا گوائی بولی کیا گوائی بولنا گوائی یہ میں اش مسی کے اوپر بشواز کرتا ہوں وہ میرا ادھار کرتا ہے مجھے معلوم ہو گیا ببتیس من اش مسی کے حکم ہے میں ببتیس من ببتیس من لینے کیلئے میں تیار ہو یہ گوائی اپنا مو سے اقرار کر جو ببتیس میں لگے وہ آگے آکر بٹھاؤ وہ کٹنا میں آکر بٹھائے لیکن آج ہی میں آپ کو بولنے کے لئے چاہتے ہمارے چرچے میں سپیشل فارم ہے وہ فارم میں سائن کرے میں میں میرا اپنا اچھا سے ببتیس لے رہا ہم میں تو بہت سٹیٹ میں کانون ہو چکا ہے آپ ویسے کسی کو ببتیس نہیں دے سکتا آج ایک وقتی کیوں آپ نے ببتیس دیا دس دن کے بعد آکر بولے کہ مجھے پچاس ہزار رو بیا دیا اس لئے میں ببتیس میں لیا آپ فسد آئے ہوں گی اس لئے اس کا سمرپن کا ایک فرم پرنڈل ہمار پاس آئے اس میں سائن کر میں میرا اچھا کی انتر سویم بکتی سوم لینے کے لئے تیار ہوں پھر پاسٹر کا اس میں کوئی دوست نہیں دی ہمار انڈیا میں کانون ایسے بدلتے جا رہا ہے ایسے لکھ کر لے کم سے کم اگر فرم نہیں ایک پلین بیپر میں لکھ لے لو میرا نام یہ ہی ہے میں عیش مسیق پر وشواز کیا کسی دباؤ میرے اوپر نہیں میرا وشواز کے انسار اپنا اچھا کے انسار میں ببتیس میں لینے جا رہا جرورتہ جائے گا ادھر دیکھئے اگر آپ شرم اندہ فیل نہیں کر جو پاسٹر ادھر بیٹھا ہے آج تک ببتیسم نہیں دیا کسی کو ہاتھ اٹھائیے کوئی خدا آپ کو آشش دے very good تو آپ ایسے کر پرب قداش جب آپ نے ببتیسم دینا ہیں ایک سینئر پاسٹر کیونکہ آپ کو کوئی گلتی نہ ہو جائے تاکہ آپ کو سمجھ ہے پہلی بار جب ببتیسم دینے والا پربو کا داس ایسے کسی پاسٹر کو ساتھ لے لوں تاکہ آپ کو کچھ خیلپ ہو جائے تاکہ وہ آپ کو سمجھ سکے ابھی سمجھ لو ببتیسم لینے والا کبھی پتلا بھی ہوتا ہے تو کیسے کروں گے اپ کیسے کروں گے ایک موٹی بہن ماف کرنا بڑا موٹی ہے پاسٹر تو پتلا ہے وہ پانی میں کھڑا ہوگے کیسے سمجھ لوں گے مشکل ہو جانا وہ ڈرتے مارے آپ کو پنجہ مارے یہ بار سوچ بہت بار ہو چکا ہے چیز اس لئے اگر کوئی ایسے ہیوی بوڑی والا کسی کے بابتی سمم دینا ہے دو پاسٹر کھڑا ہو جائے پانی دو پاسٹر کے بیچ میں کھڑا کر دو پاسٹر کے بیچ میں کھڑا کر دونوں مدد مدد پانی میں ڈو پہ یہ آپ سمجھنا آپ اکیلا کر سکتا ہے یا نہیں نہیں تو جیسے لنگڑا ہو گیا تو پانی میں اترنے کے لئے کوئی ہیلپ کا ضرورت ہے ابھی دیکھ لو کوئی لنگڑا چل نہیں سکتا اس کو کیسے بابتسم دیں گے آپ بتائیے کوئی لنگڑا ہے لیکن بابتسم لینے کے لئے تیار ہو گیا کیسے بابتسم دے دوں گے کرسی میں بٹھاؤ پورا کرسی کے ساتھ پانی میں ڈوب لو وہ تیار ہو گیا میں بابتسم لینے تو کرنا پڑ گا وہ چل نہیں سکتا اس کے لئے تین چار لوگ اس کو اٹھا کر پانی میں لے کے آئے کرسی کے ساتھ ڈوب لیں ایسے کر سکتا ہے یہ چیز آپ پغلے ایک پاسٹر سوچنا ہے بابتسم لینے والا صحیح ہے یا نہیں پتلا ہے موٹا ہے ہترنگ ہے اس ہی کے حساب سے آپ نے ساتھ کسی کو مدد کے لیے 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 اس لیے کچھ لوگ پغلی بار بابتسم لیتے ہیں در جاتے ہیں اگر در نا لوگ جب بائبل کلاس لیتے وقت کر کے دکھاؤ آپ نے کیسے کھڑا ہونا میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کیسے کھڑا ہونا تو پانی نہ کمے نہ جائے اس کے تو پغلے سمجھ اگر اور اگر کسی کو ڈر ہے اس کو پانی میں لے آنے کے لیے پانی سے لے جانے کے لیے کسی کو ڈوٹی لگاؤ کسی کو ساتھ آجائے یہ سارے بکتسم ایک بہت بڑے پویتر رسم ہے اس بات کو بیڑا ساویدان سے ہم نے کرنا پڑے گا اور جیسے بیدی آپ کو کوئی شریر میں بیمار ہے یا گمجور ہے کرسی میں بٹھا کر بھی اکبر سکتا ہے کب بپتسم دینا کم سے کم چرچ میں ایک کب تپ پہلے آنے ان سونے چاہیے اگلے سوم بار صبح بار بجے پلانہ جگہ میں بپتسم ہوگا جو لوگ آسکتا ہے پرارتنے کے ساتھ آئی ہے کتنا بات کون آپ سمجھے کون آپ سمجھے میرا وشوا سے آپ اس بات سمجھ گیا ہوگا آپ کو پرپریشن کے ضرورت ہے آپ کو پغلے دھیان رکھنے کے ضرورت ہے پغلے آپ کو تیار رکھنے کا ضرورت میں نے آپ کو پغلے بتایا ببتسم دینے سے پغلے بیبل کلاس لینا اس کے بعد جنہوں نے ببتسم لینا ہے گوائی دینا اپنا مو سے بولنا ہے میں کیوں ببتسم لے رہا گئے آپ کا فاصلہ کیا ہے آپ سمر پڑ گیا ہے وہ گوائی سے بولنا ہے اور گوائی بولنے کے پر ہاتھ رکھ پرارتنا کرنا اب سمجھ رہو پانچ لوگ ببتسم لینا پانچ لوگوں کے لیے بھی الگ الگ پرارتنا کرنا ایک ایک اوپر ہاتھ رکھ پرارتنا کرنا ببتسم ہم کا پہلے اور اس کے بعد جب ببتسم لینے کا پانی کے پاس چاہے نادی ہو چاہے ٹینگ ہو نادی کے پاس پانی کے پاس آجائے ایک گیدگا گیدگانے کے بعد اور گیدگانے سب کے لیے پرارتنا کرنا کرنے کے بعد اس کو سمجھ آنا ہے کئی سے ببتسم لینا ہے تاکہ بیل بیل نہ پکڑے اپنے شریر کو اپنے آپ کو جدی نہ کرے پکڑے اس کو بولا اور ببتسم لے جہاں لینا ہے اور ہم گیدگانے کے بعد کوئی بھی وشواسی بھائی بہن کو موقع دے سکتا ہے پرارتنا کرنے کے لیے اس سمیں جب پرارتنا کرتے وقت ببتسم دینے والا پاسٹر پانی میں اترے پانی میں اترنے کے بعد بیل سے کوئی آیت بڑھ میں آپ کو پہلے بولا کوئی بھی بیبل کی چرچی کے رسم بڑھنا ہو اس کے ساتھ آیت ہونا بہت ضروری ہے وجن پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وجن کی انسار ببتسم دے رہا ہے اس نوٹ میں ہے پھر میں بول کر جاؤں گا مطی کے انجل تیسری ادھی آئیں تیرہ سے ستائرہ سے بیش تک رومیوم چھ ادھی پہلے سے چار تک اس میں سے کوئی بھی ایک پڑھنا ہے تین آئیت میں نے بولا اس میں سے کوئی بھی ایک میں آپ ایک بار اور بتاؤں گا مطی تیسری ادھی تیرہ سے ستائرہ تک نہیں تو مطی کے انجل اٹھائیس ادھی اٹھائرہ سے بیش تک نہیں تو رومیوم پتری چھ ادھی پہلے سے چار تک اس میں کوئی بھی ایک آیت آپ پانی میں کھڑا ہے کسی کو بول نہ پڑنا اگر محول صحیح ہے پانی میں کھڑا ہو کر بھی آپ چھوٹا سا سندیش دے سکتا ہے دو تین منٹ اب تیس منگوار میں یہ پانی میں اترنے سے پہلے بھی آپ اجن دے سکتا ہے پانی میں کھڑا ہو کر بھی دے سکتا ہے جب پاسٹر پانی کے اندر جائے گا تب گید گاتے رہنا گید گاتے گاتے پاسٹر پانی کے نیچے اترنا ہے آپ بدائیے کسی کو بپتی سمم دینے کے لئے کتنا پانی چاہیے کب سے کب کتنا پانی چاہیے آپ کو انتاج ہے تو بتائیے کتنا پانی چاہیے کتنا پانی چاہیے آپ کا کمر تک کتنا کمر تک پانی کم سے کب کم سے کب اتنا ہے تو بھی آپ ڈوب کر سکتا ہے اس کا اوپر بھی پانی اتنا ہے تو آپ کو آسان ہوگا بیان سے سنیئے اگر بابتی سمم دیتے وقت اگر آپ کا بال بھی باغر رہ گیا وہ بابتی سمم نہیں رہ گا کیونکہ بابتی سمم ایک قبر ہے قبر ہے مطلب ایک جناجہ ہے پاپ کے لئے مارا ہوا انسان کو دبنا ہی کرتے وہ یہ بابتی سمم وہ یہ رومین کا پتر چھے ادھیا میں لکھا ہے ہم کسی کوئی مر گیا آپ کبرستان میں جا کر مٹی چڑکا مر کے واپس آئے گا پھر کیا کرے گا چے فڈ خوا خود کرند کر مطلب ڈوب نا بابتیسمن دے رہا تھا ایک آدم نے ہاتھ اوپر کھڑا کیا ہاتھ نیچے نہیں کیا تو باستر نے بیٹے ہاتھ کیوں نیچے کر رہا ہاتھ نیچے کر نا باستر جی ایک ہاتھ رہنے دو باستر کیا بات کیا میں کسی کو تپڑ مارنا ہے اس کے بعد یہ بھی ڈیبا کریں اس کو اس کا ارث پڑ اگر یہ ڈوب گیا پھر اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا اس لئے یہ بات جنور ہے بابتیسمن لیتے وقت پورا بوڑی پوانی میں ڈوب بنا نہیں تو بابتیسمن بابتیسمن نہیں بیٹا ایسے کھڑا ہونا بابتیسمن لینے والا جنور بابتیسمن لینا ہے اس کو ایسے گھڑا ہونا پاسٹر نہیں گا ایک ہاتھ ایسے پکڑ ایک ہاتھ پیچھے جب اس سوال پوچھے گا ہاتھ اڑا کر پانی میں ڈوب ایک ہاتھ پیچھے ہونا چاہ اس ہاتھ میں پکڑ تو میں ادھر کھڑا ہوا پردر ایسے بابتیسمن دینے والا آپ کا فیس دیکھ میں اس کو فیس دیکھ اسی تنگ سے کھڑا ہونا بہت لوگوں کو اس کبھار میں پدہ نہیں بہت 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 لوگ اس کبھار میں پدہ نہیں اس لئے اس بات کو سمجھ آنا بہت ضروری ہے تیسرا دن موت اور پدال کا اوپر فتح پا کا جی اڈھا سرگ میں جا کر پتر آتما کو ہمارے لئے بہجا ہے ابھی پیدا کا دہلی بھاگ میں ہمارے لئے پرارتھ نا کرنے والا ایش مسی پرمیش ور کا پتر کر کے آپ وشواس کرتے ہو تو بتیس میں لینے والا بول میں وشواس کرتا ہو نہیں تو ہاں جی تو یو جو ورڈ میں نے ابھی بولا ہے نا یہ شوٹ بھی بول سکتے لمبا نا بول شوٹ بول کم سے کم ہمارے لئے پرتو پر آیا مرہ دھبنائی جی اٹھا ہوا ایش مسی پرمیش ور کا پتر یہ جنور ہے ایش مسی پرمیش ور کا پتر کر کے آپ وشواس کرتے ہو کم سے کبھی تنا پوچھ نا یہ اگر یہ نہیں پوچھا تو کیونکہ آپ کو معلوم ہے فیلیپوس خسرہ کو بابتیس دیتے دے انہوں نے بولا پانی ہے مجھے بابتیس دے دو تو فیلیپوس نے کیا بولا تو پورا ریدی سے من سے وشواس کرے گا تو دے سکتا ہے تو فیلیپوس نے کیا بولا ہاں میں وشواس کرتا ہو یہ اکرا یہ پکار بہت جیلوری ہے بہت لوگ کوئی پوچھتا نہیں کچھ پانی میں ڈوب لیتے ایسے بابتیس نہیں ہوتا بابتیس دینے سے پہلے آپ کھڑا ہو نہ دیکھ نہ اس کے بعد یہ جیلور پوچھئے مرہ دفنائی ہوا جی اٹھا سرگ میں اب جلدی آنے والا وہ ایش مسی پر میشور کا پتر کر آپ وشواس کرتے ہو اگر وہ ہاں بول دیا اگر آپ وشواس کرتے ہیں آگے بول نا وشواس کرنے والوں کو تین پوئن دھیان ستنا تین پوئن اس میں لکھا ہے میں جلدی بول کے جا رہے ہاں تو ایش مسی کے مہا اکم کے انسار اگیا کے انسار آپ کا گوائی کیا مور کا اوپر پریری دون 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 میں آپ کو پیدا پوٹر پوٹر آتما کا نام اسپانی میں بپتی سمجھ دیتا ڈوب رہے بہت دھیان سے سابد اگر آپ کو بپتی سمجھ اب تک نہیں دیا آپ کا help چاہیے تو میں آگ آپ پاس کیونک ایک پربو کا داس کو تیار کرنا دونیا کا سب سے بڑا کام سمجھتے میں ایک پرمیشور کا وشکت کو سیوگائی کیلئے تیار کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ سیوہ کرنا والے بجرگ باسٹر لوگ ہیں اس کو بلا ساتھ وہ آپ کو help کرے وہ آپ کو ساتھ دے اس کے بعد اس کو بپتی سمجھ دے ادھر دیکھئے پانی سے باہر آگیا نا پانی سے باہر آکے کیا کرنا ہے اس کا اوپر اپنے ہاتھ رکھ نہ اس کا ہاتھ رکھ پانی دینے تک وشواس میں ستھر رہو جیون کا مگڑ آپ کو ملے گا وہ ایک بلسنگ ہے بپتی سمجھ دینے کے بعد جب باہر آئے گا پرکاشد واقع میں لکھ پانی دینے تک وشواس میں ستھر رہو جیون کا مگڑ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اس کو پانی سے باہر جانے دے جب پانی سے باہر جائے گا اگر لیڈی سہیں کوئی شیٹ سے کور کر کے جائے کوئی جن سہیں تو بھی کوئی جن شیٹ سے کور کر جائے گا آپ کو مالی میں جب ہم گلہ ہوتے ہیں پھر ہمارے کپڑا شریر میں پکڑی آتے ہے اس لئے بھائی ہو بہن ہو بہن کے لئے بہن بھائی کے لئے بھائی لو شیٹ بیٹ شیٹ تیار کر کے رکھ لیں وہ بیٹ شیٹ کے پانی سے باہر آتے آتے باہر آتے کپڑا بدلنے کے لئے باتروم چلے گئے کمرہ میں چلے گیا اور اس کے بعد پاسٹر اس پانی میں کھڑا ہو کر بولنا بپتی اسمم دینے کے لئے پرمو کا داست ہم رہے بپتی اسمم لینے کے لئے پانی ہم رہے اگر یہ سنا ہوا آپ میں سے کوئی بھی ابھی بھی توبہ کر کبول کرنا چاہتے ہو آپ کے لئے بھی موقع ہے یہ گواہی دیکھ کر ایک کول انگ سا آپ پرارتنا کرنا ہے اور اس کے بعد چاہے بات اسمم دیا ہوا پاسٹر پرارتنا کرے نہیں ہے تو کوئی بھی بھائی بہن جو باغر کھڑا ہے اس کو پرارتنا کرے دیان سے سوڑے پلیس اکیلا پانی میں ڈوبنا نہیں ہے بابتی سمم کا رسم ہر سمیں میں آدمی محول کو بنا کر رکھنا پرارتنا کے دوارہ وجن کے دوارہ گید کے دوارہ اچھا محول ماف کرنا کچھ لوگ کیا کرتے بابتی سمم دیتے ہوا اللی گلوری کو لگ اسے کوشی بناتے گلت ہے ہاں ہیش مرسی کو بہن بابتی سم لینا خوشی کی بات ہے لیکن رسم کی یہ ماؤ اور دبنائی کے رسم ہے بڑے بھکتی کے سار میں نے دیکھ بڑے بڑے پاسٹر لوگ بھی مجا بناتے بابتی سمم کو سم میں محول کھراب کر لیتے جو ردہ کو اس کا سیریس کو بہت ہم نہیں سمجھ لہا آپ کو نے پتہ ہے تیجو میں سیوہ کرنے والا پربو کا داس ہے ہاں ہم سادھارن بکتی نہیں ہیں چاہے آپ گورا ہوگا کالا ہوگا انبڑ ہوگا گریب ہوگا لیکن آپ کا ڈام تیجو میں سیوک پرمیشور کا تیجو میں سیوہ کرنے والا اس لئے آپ کا ہر سیوہ ہر رسم بہت سیریس کے ساتھ سابدان کے ساتھ آپ نے کرنا ہے پانی میں کھڑا ہو کر آپ پرارت نہ کرے اور آخری کلمہ پڑھ کر سیوہ کو سما کرے یہ چیز تھوڑا سا اس میں لکھا ہوا ہے آپ کر سکتا ہے کر کر سکتا وہ ہی ویڈ بول نا جنیوری نہیں ہے لیکن مطلب میں نے آپ کو بتا میرے مین بات ہیں آپ نے اس کو مجا نہیں سمجھنا آپ اس کو مجا نہیں سمجھنا آتمیک سیوہ ہے آتمیک سیوہ کہ گنبیر دا کے ساتھ ہالیلویہ ہالیلویہ کتنا لوگو کش ہے آپ لوگ کو کچھ سمجھ پا رہے نہیں اللیلویہ ساڈھے اٹھ گیارہ بجے ابھی 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 اکی آئیے پرارتھ نہ کریں کوئی بھی ایک پرپکو داس پرارتھ نہ کیجئے باقی باقی پرگرم آگے نیکسٹ سیکشن میں کریں کوئی ایک پرپکو داس پرارتھ نہ کریں پرارتھ نیکسٹ آمین موسیقی موسیقی